سادگی کا چولہ اور معصومیت کا روپ معاشرے میں انسان کو کتنا معتبر کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ خطاکار ہو کر بھی سزاوار نہیں ٹھہر پاتا کیونکہ خود کو شک کے دائرے سے ہمیشہ دور رکھتا ہے مگر کب تک اس نے بھی شاید یہ نہ سوچا تھا کہ تفتیش کا جال دھیرے دھیرے ایک دن مجرم کو قید کر ہی لیتا ہے بس ذرا ہوشیار آفیسر کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر چالاک سے چالاک مجرم بھی ساری ہوشیاری بھول جاتا ہے وہ تو پھر ایک سادہ فطرت اور معصوم صورت انسان تھا بس ذرا کسی کے عشق میں ایسا قدم اٹھا بیٹھا جس کی نہ کوئی منزل تھی نہ مضبوطی ایک الچے ہوئے کیس اور بھٹکے ہوئے قدموں کا انجام اسلام علیکم میرا نام ہے سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادی کی لائبریری شیئر اور کمنٹ بھی لازمی سکھیجئے گا آئی اگاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا بجلی کی آنکھ مچولی نے ملک کے طول و عرص میں آج کل عوام الناس کے زندگی کو سپرد عذاب کر رکھا ہے جو لوگ صاحبی حیثیت ہیں وہ بجلی کی کمی کو یو پی ایس اور جنوریٹر کی مدد سے پورا کر لیتے ہیں لیکن عوام کی اکثریت کا جینا دو بھر ہو کر رہ گیا ہے بہتاتی کم اور چاہتی زیادہ ہے ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتا چلا موزہ کوٹھ ڈوگرہ کی بجلی چلی گئی ہے ہندینوں میں قصبہ رسول پور تارڑ کے تھانے میں تائنات تھا موزہ کوٹھ ڈوگرہ میرے تھانے سے لگ بگ چار مل کے فاصلے پر واقع تھا مسکورہ گاؤں کم و بیش پانچ سو نفوس پر مشتمل تھا ایک محتاط اندازے کے مطابق کوٹ ڈوگرہ میں سو سوا سو گھر ہوں گے اطلاع کنندہ کونسٹیبل کو میں نے گھور کر دیکھا اور کہا یاکوب کیا تم ہوش و حواس میں ہو جی ملکسا وہ گہری سنجیدگی سے بولا میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی اوئے اللہ کے بندے میں نے کونسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم نے بتایا ہے کہ کوٹ ڈوگرہ کی بجلی چلی گئی ہے جبکہ میری معلومات کے مطابق کبھی وہاں بجلی تھی ہی نہیں جناب میں ایک کرنٹ والی بجلی کی بات نہیں کر رہا وہ جلدی سے بولا میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا پھر ملک صاحب بجلی کوٹ ڈوگرہ کی ایک لڑکی کا نام ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا بار برامتے میں بجلی کا باپ بیٹھا ہوا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ بجلی گھر سے غائب ہے وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درچ کرانے آیا ہے اوہو میں نے گہری سانس ہارج کی اور کہا بجلی کے باپ کو اندر بھیجو ہوکے سر کانسٹیبل یکوب مجھے سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر پہلے جب میں برامتے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہاں ایک چوبی بینچ پر دو افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا یقیناً ان میں سے ایک گمشدہ بجلی کا باپ ہوگا کانسٹیبل نے مسکورہ دونوں افراد کو میرے پاس بھیج دیا ان کے چہروں سے پریشانی جھلکتی تھی میں نے نرم لہجے میں انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا تم میں سے بجلی کا باپ کون ہے جی میں ہوں ایک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا میرا نام خائر دین ہے تھاندار صاحب میں بجلی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں خائر دین کی عمر کا اندازہ میں نے پینتالیس کے عریب قریب قائم گیا وہ درمیانے قد کا مالک گول چہرے والا ایک سادہ لو شخص تھا اس وقت وہ گہری فکرمندی میں گھیرا ہوا تھا خائر دین کے ساتھ دوسرا شخص اس کا پڑوسی تھا جو مورل سپورٹ کے لیے خائر دین کے حمرہ چلایا تھا مذکورہ بندے کا نام مقصود علی تھا خائر دین میں نے گمشدہ لڑکی کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تمہاری بیٹی کب اور کہاں سے گائب ہوئی ہے سرکار وہ رات کو اچھی ہاسی سوئی تھی وہ گلو گیر آواز میں بولا مگر صبح وہ اپنی چار پائی پر نہیں تھی میں نے پورے پینڈ میں اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی پھر کسی نے مشورہ دیا کہ مجھے اس واقعے کی تھانے میں ریپورٹ درچ کرانا چاہیے میں مقصود کو لے کر آپ کے پاس چلا آیا ہوں تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے میں نے پوچھا وہ پچھلے مہینے پورے اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے اس نے بتایا تم نے اپنی بیٹی کا نام بجلی کیوں رکھا ہے میں نے صرف سار کے یہ بھی بھلا کوئی نام ہوا سرکار بجلی کا اصل نام شازیہ ہے خیردی نے بتایا لیکن بچپن ہی میں اس کا نام بجلی پڑ گیا تھا اور آج تک سب اسے بجلی ہی بلاتے ہیں شازیہ بہت تیز ترار لڑکی ہے جناب اسی وجہ سے اس کا نام بجلی رکھ دیا گیا تھا بجلی کے علاوہ تمہارے اور کتنے بچے ہیں کوئی نہیں تھانے دار صاحب وہ ایک افسردہ سی سانس ہارش کرتے ہوئے بولا بجلی ہماری اکلوتی اولاد ہے ہمارا صرف تین افراد کا کنبا ہے میں میری گھر والی بلکیس اور بجلی مگا رہا پتہ نہیں بجلی کہاں چلی گئی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خیردین میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا تمہاری بیٹی جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا لیکن اس مقصد کو پانے کے لئے تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تاندار صاحب وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں بس کسی طرح آپ میری بجلی کو ڈھونڈ دیں کیا تم نے بجلی کی سہیلیوں سے پوچھتا چکی میں نے پوچھا بجلی کی تین گہری سہیلیاں ہیں فرزانہ صدف اور عارفہ اس نے بتایا میں نے ان تینوں سے بجلی کے بارے میں کرید کر پوچھا لیکن ان میں سے کوئی بھی بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تم نے بتایا کہ بجلی گزشتہ رات کو ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں سوئی تھی اور آج صبح وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی میں نے حیردین کے چہرے پر نگاہ جمع کر نرم لہچے میں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابھی تک بجلی کی شادی نہیں کی میرا اندازہ غلط تو نہیں نہیں جناب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ زمانے میں گاؤں دے ہاتھ میں لڑکیوں کی شادی عموماً پندرہ اور بیس سال کی عمر کے درمیان ہو جائے کرتی تھی اسی تناظر میں میں نے حیردین سے پوچھا کیا تم نے کہیں بجلی کی منگنی وغیرہ کر رکھی ہے نہیں سرکار ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا وہ دکھی لہچے میں بولا ہم دونوں میہ بیوی کسی اچھے رشتے کی تلاش ہی میں تھے کہ بجلی اچانک غائب ہو گئی اپنی بات کے احتتام پر وہ آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو صاف کرنے لگا میں نے تشافی بھرے انداز میں کہا حوصلہ رکھو خیردین میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرنے کی کوشش کروں گا بس تم ایک نکتے کو ذہن میں رکھنا کہ کسی بھی مرحلے پر مجھ سے تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کرنی میری بات سمجھ رہے ہو نا جی جی چنگی طرح سمجھ گیا میں مزید پندرہ بیس منٹ تک خیردین اور اس کے پڑوسی مقصود سے مختلف نویت کے سوالات کرتا رہا مگر اس پوچ گچ کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو بجلی کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکتی چنانچہ میں نے کوٹ ڈوگرا جا کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا اور تانگے میں بیٹھ کر مزکورہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا یہ وہی تانگہ تھا جس میں خیردین اور مقصود علی تھانے آئے تھے میں نے کانسٹیبل باسید کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا جیسا کہ میں نے بتایا میرے تھانے سے موزا کوٹ ڈوگرا کموں بیش چار مل کے فاصلہ بر واقعہ تھا اس وقت ہمارا تانگہ مشک سے مغرب کے سمت کچھے راستے پر روا دماؤا تھا مزکورہ راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا ایسا کچھ اس طرح ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا شازیہ عرف بجلی خیردین کی اکلوتی اولاد تھی بجلی کی پیدائش کے وقت دائی کی کسی کوتاہی کے باعث بلکی اس کے نظام تولید میں کوئی تقنیقی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کے سبب بلکی اس مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی لہٰذا وہ میاں بیوی اپنی اکلوتی اولاد بجلی تک محدود ہو کر رہ کے تھے اکلوتی اولاد کی پرورش ایک کٹھین اور پیچیدہ کام ہے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق خیردین اور اس کی بیوی نے بڑے لاد اور پیار سے بجلی کی پرورش کی تھی اس کے خوب ناز نخرے اٹھائے تھے جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک زدی اور خودسر ہو گئی تھی اس پر بجلی کے مزاج کی تیزی اور تراری سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا وہ ایک پارا صفت منمانی کرنے والی پٹاہا قسم کی لڑکی کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئی تھی پورے کوٹ ڈوگرہ میں بجلی کے چرچے تھے خیردین کیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا وہ اس وقت جس مکان میں رہائش پذیر تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے الارٹ کیا گیا تھا اس کے حصے میں دو تین اکڑ زمین بھی آئی تھی جو بعد ازاں اس نے فروہت کر دی تھی کیونکہ زمیداری اس کے بس کا کام نہیں تھا زمین کی فروہت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے مکان کے سامنے والے کمرے میں پرچون کی دکان کھول لی تھی یہ کمرہ دراصل مکان کی بیٹھک تھا جو اب کریانہ سٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا آبادکاری کے وقت بعض شاتر لوگوں نے حکومتی عملے کے ساتھ ساز باز کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھائے تھے انہوں نے درجنوں سینکڑوں ایکڑے رازی اور کئی مکان اپنے نامیں لاٹ کرا لیے تھے لیکن مہاجرین کی اکثریت کے ساتھ حیردین جیسا یا اس سے بھی زیادہ بتر سلو کیا گیا تھا پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر آج تک پورے ملک میں کمزور کے ساتھ نائنصافی اور حق تلوی کا رویہ ایک آمسی بات ہے اور اب اسے روزمرہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے کاش کاش اس ارز پاک کو کوئی ایسا صاحب بصیرت حکمرہ مل جائے عدل و انصاف جس کی گھٹی میں شامل ہو خیردین کا کنبہ مختصر اور زندگی بہت سادہ تھی وہ دن بھر پرچون کی دکان چلاتا تھا جس سے ہونے والی آمدنی ان تین افراد کی ضروریات کے لیے بہت کافی تھی وہ مہینے میں ایک بار رسول پر تارڑ اور حافظ آباد کا چکر لگا لیے کرتا تھا یہ حالستن کاروباری نویت کا پھیرہ ہوتا تھا وہ رسول پر تارڑ اور حافظ آباد کی تھوک مارکیر سے اپنی دکان کے لیے سودا وغیرہ خرید کر لائے کرتا تھا زندگی امن و سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک صبح پتا چلا شازیہ اور اف بجلی گھر سے گائے پہ دس بجے ہم کوٹھ ڈوگرہ میں تھے وہ پچیس چلائی کا دن تھا ساون کی شروعات ہو چکی تھی آج صبح ہی سے مطلعہ برعالو تھا جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے اس وقت بھی ہلکی پوار کا سسلہ جاری تھا بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دھوک کے راستے میں ایک نامعلوم سی دیوارے چین اٹھا رکھی تھی خیردین کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا تھوڑی دیر کے بعد میں مسکورہ گھر کے اندر تھا وہ آٹھ مرلے کا ایک کشادہ مکان تھا کراچی کے رہائشی اس مکان کے رکبے کو کموں بیش دو سو گز سمجھ لیں مکان کی بیٹک میں خیردین نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی جس کا ایک دروازہ گلی میں اور دوسرا گھر کے اندرونی حصے کے سہن میں کھلتا تھا داہلی دروازے سے اندر آئیں تو ایک کشادہ سہن سے سامنا ہوتا تھا گھر کے پچھلے حصے میں تین کمرے تھے جن میں دو پہلو با پہلو اور ایک سائیڈ میں بناوا تھا اس سائیڈ والے کمرے کے ساتھ ہی بوچی خانہ تھا یہ پورا مکان کچھی مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا اور خاصا ہوادار تھا خیردین کی بیوی بلکیس ایک پستا کامت خالص گھریلو عورت تھی سادگی جس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی خیردین سے میں راستے میں کافی بات چیت کر چکا تھا لیکن کام کی کوئی بات میرے ہتھے نہیں لگی تھی اس حوالے سے بلکیس نے بھی مجھے خاصا مایوس کیا ان دونوں میہ بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کسی بھی زاوی سے گمشدہ بجلی کی بازیابی کے سسلے میں کارامت نظر نہیں آتی تھی دونوں کا بیان ملتا جلتا تھا رات کو وہ تینوں گھر کے سین میں سوئے تھے لگ بگ نصف شب بوندہ بادی کا سسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی چارپائیاں برامتے میں لگا لی اور گہری نیند سو گئے صبح جب بلکیس کی آنکھ کھلی تو بجلی اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی بلکیس نے حیردین کو جگا کر صورتحال سے اگاہ کیا اس کے بعد بجلی کی تلاش کا آغاز ہو گیا وغیرہ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجلی غائب ہے تو کیا تم دونوں میں سے کسی نے گھر کے داخلی دروازے کو چیک کیا تھا میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کا سسلہ شروع کر دیا جی تھا نظر سا بلکیس اس بات میں قدن ہلاتے ہوئے بولی بجلی کو گھر کے اندر نہ پا کر میں دروازے کی طرف دیکھا تھا اور وہ دروازہ بند تھا اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا کہ گھر کے اندر آنے یا باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے وہ دونوں بیق زبان ہو کر بولے نہیں جناب بس یہی ایک دروازہ ہے مکان میں آمد و شد کا راستہ اگر اندر سے بند تھا اور اس دروازے پر کنڈی بھی چڑی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی مذکورہ دروازے سے نہیں نکلی ہوگی میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر کانسٹیبر کو مخاطب کرتے ہوئے انہالفاظ میں اضافہ کیا باسد تم ذرا چھت پر جا کر گرد و نوا کا جائزہ لے آو اوکے سر باسد یہ کہتے ہوئے میرے حکم کی تعمیل میں چل پڑا میں نے خیر دین کے مکان کا سروے کرتے ہوئے وہ زینے کو دیکھ لیا تھا جو بیٹھک اور ایک اندرونی کمرے کے بیچ میں سے اوپر کو جاتا تھا باسد اسی کچھ زینے کی جانب بڑھا تھا میں نے روئے سخن خیر دین کی طرف موڑتے ہوئے گہری سنجدگی سے کہا تم نے بجلی کی تین گہری سہیلیوں کا ذکر کیا تھا کیا وہ تینوں بھی کوٹھ ڈوگرا ہی میں رہتی ہیں جی بالکل فرزانہ صدف اور عارفہ ادھر ہی رہتی ہیں سرکار اے کام کرو میں نے پر سوچ انداز میں کہا تم ان تینوں لڑکیوں کو یہاں لے آو میں ان سے بھی پوچھ کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے ان تینوں میں سے کوئی ضرور بجلی کے غیاء پر روشنی ڈال سکے گی بس مجھے دور کا کوئی ایسا سرہ چاہیے جسے پکڑ کر میں دوسرے سرے تک پہنچ سکوں اور مجھے یقین ہے تلاش کی اس دور کے دوسرے سرے بجلی سے لازمان ملاقات ہوگی خیر دین اس انداز میں گردن کو حرکت دینے لگا جیسے میری پوری بات اس کی سمجھ میں آگئی ہو اس نے فرما برداری سے کہا ٹھیک ہے جناب میں اب ان تینوں کو بلا کر لاتا ہوں حیر دین کے جانے کے بعد میں نے بلکیز کی معیت میں گھر کے اندرونی حصے کا بھی جائزہ لے لیا مجھے کسی کمرے سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جو بجلی کی تلاش میں مددکار ثابت ہو سکتا میں تمام کمروں کا کونہ کونہ جھانگ کر برامدے میں پہنچا تو چھت پر سے باسیت کی آواز آئیں آتی ہوئی آواز میں بولا کونسٹیبل کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا میں نے بلکیز کو برامدے ہی میں چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچھے زینے کی طرف بڑھا حیر دین کے مکان کی چھت اکب سے ایک دوسرے مکان کے ساتھ ملی ہوئی تھی میں نے باسد کے قریب پہنچ کر کہا ہاں بھئی باسد اب بتاؤ تم مجھے کیا دکھانا جاتے ہو وہ مجھے اپنے ساتھ حیر دین کی چھت سے ملی کا دوسری چھت کے کنارے پر لے گیا پھر ایک زینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا وہ دیکھیں ملک صاحب یہ زینہ اس پچھوارے والے مکان کے اندر اترتا ہے حیر دین کے گھر کا کوئی بھی فرد چھت کے راستے اس مکان میں بہ آسانی اتر سکتا ہے اور پھر اس مکان کا دروازہ کھل کر بہر جا سکتا ہے تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو میں نے باسد کی سوچ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کا بجلی اس راستے کے ذریعے غائب ہوئی ہے جانب میرا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں کونسٹیبل باسد کی بات میں وزن تھا میں نے پوچھا کیا تم نے اس گھر کے اندر اتر کر معلوم کیا ہے کہ وہاں کون رہتا ہے نہیں ملک صاحب اور نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے بولا کسی کے گھر میں اس طرح داخل ہونا مجھے اچھا نہیں لگا حالانکہ اس زینے سے نیچے اترنا بہت آسان کام ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باسد بلا اجازت یوں کسی کے گھر میں اترنا سراسر غیر ہیلاکی اور غیر قانونی فیل ہے تم باہر جا کر پچھوارے والے اس گھر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرو میں جب تک بجلی کی ماں کو کریدنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ملک صاحب میں جاتا ہوں اس کو لے کر برامدے میں بیٹھ گیا بلکس بی بی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کا مجھے تمہاری بیٹی کی گمشودگی کا سخت افسوس ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد بجلی کو تلاش کر کے تمہارے حوالے کرتوں اللہ آپ کا بھلا کرے تھا نظر صاحب وہ مقموم لہجے میں بولی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی اگر میں بجلی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہوگا بلکس بی بی میں نے اپنایت بھرے انداز میں کابل بلکس بلکہ اس طرح میں اپنا فرض نبھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا باقی جہاں تک تمہاری دعا کا تعلق ہے تو اللہ تو سب کا بھلا ہی کرتا ہے لیکن انسان اکثر اپنے غلط فیصلوں کے ذریعے اپنا برا کر لیتا ہے مجھے امید ہے تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی اس نے پلکے چھپکائیں پھر اولچن زدہ لیجے میں بولی تھانے دار صاحب آپ کی آخری بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بجلی بازیاب ہو جائے تو تمہیں مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا میں تم سے جو کچھ بھی پوچھ ہوں اس کا سچا اور کھڑا جواب چاہیے مجھے جی ٹھیک ہے میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی میری تو شدید خواہش ہے کہ بجلی ابھی اور اسی وقت مجھے مل جائے ابھی اور اسی وقت تو بجلی نہیں ملی تو بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا پھر گھر کے داخلی دروازے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا آج صبح جب تم دونوں میاں بیوی سو کر اٹھے تو دروازہ بنتا اور اندر سے کنڈی بھی چڑی ہوئی تھی لیکن بجلی غائب تھی ہے نا جی ایسا ہی ہوا ہے وہ نحیف سی آواز میں بولی اس کا آواز ہے مطلب یہ ہوا کہ بجلی گھر کے دروازے سے باہر نہیں گئی میں نے محتدل انداز میں کہا اور یہ بھی تیہ ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے اگر اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دونوں اس مجرمانہ کاروائی سے بے خبر رہتے ہیں میں غلطوں نہیں کہہ رہا نا میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا ندر سا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی پتہ نہیں اس کڑی نے ہمیں کس مسئبت میں ڈال دیا ہے بس میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ خیر کرے اور میری بجلی صحیح سلامت ہو بلکی اس بی بی میری بات غور سے سنو میں نے کھمبیر انداز میں کہا مجھے سمر میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی جہاں بھی ہے صحیح سلامت اور بخیریت ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور میں نے اس کے جانے کا راستہ بھی دریافت کر لیا ہے کون سا راستہ اس نے چونکر میری طرف دیکھا وہ راستہ میں بعد میں بتاؤں گا میں نے مانی خیز انداز میں کہا اس سے پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا کون سا راستہ اس نے چونکر میری طرف دیکھا وہ راستہ میں بعد میں بتاؤں گا میں نے مانی خیز انداز میں کہا اس سے پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا کیونکہ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر بجلی تمہیں کبھی نہیں ملے گی آخری جملہ میں نے اس کے جذبات میں ہلچل مچانے کے لئے ادا کیا تھا اس جملے کا بلکیس پر گہرا اثر ہوا اور وہ تڑپ کر بولی تھاندار صاحب آپ ایسی بات تو نہ کریں بجلی ہماری بہت ہی لادلی بیٹی ہے ہم اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ روحانسی ہو گئی آپ کسی بھی طرح بجلی کو ٹھونڈ نکالیں میں سونے رب کی قسم کھاتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سولہ آنے سچا اور کھرا جواب دوں گی بجلی کی ابھی کہی منگنی نہیں ہوئی اور ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے اس کا کوئی رشتہ بھی موجود نہیں میں نے انہیں کی فرام کردہ معلومات کی روشنی میں کہا لیکن حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بجلی اپنی مرضی سے گئی ہے اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ گئی ہے کسی مرد کے ساتھ بلکیس بی بی کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کتن کوئی دشواری میں حسوس نہیں ہوئی کہ میں نے جو نکتہ اٹھایا تھا اس کے حوالے سے بلکیس کے ذہن میں کچھ تھا ضرور وہ چند لمحہ تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی پھر سرسراتی آواز میں بولی کہ کون کس کے ساتھ گئی ہے وہ یہ تو تم نے مجھے بتانا ہے ملکیس بی بی میں نے ٹھائرے ہوئے لہجے میں کہا میں کوٹ ڈوگرہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں کے کسی مرد سے واقف نہیں ہوں تم بتاؤ کیا بجلی کا گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا میں ایسی کوئی بات نہیں تھا اندار صاحب وہ جلدی سے بولی میری بجلی کا کسی مرد میں دھیان نہیں تھا ہاں البتہ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی تو میں نے صفصار کیا البتہ کیا حادم حسین کوچوان کا لڑکا بجلی میں دلچسپی رکھتا تھا وہ سرسری انداز میں بولی لیکن بجلی نے کبھی اس کی حوصلہ افسائی نہیں کی حادم حسین کے لڑکے کا نام کیا ہے میں نے پوچھا اور وہ کیا کرتا ہے اس کا نام اسکر ہے جی ملکیس نے بتایا اور وہ بس آوارا گردی کرتا ہے یا پھر بجلی کو دے کر تھنڈی آہیں بھرتا ہے بجلی کی گمشدگی کا معاملہ رفتہ رفتہ دھب پر آ رہا تھا اسکر کا نام سامنے آنے پر مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ بعد ازا یہ لڑکا اس کیس کی ایک کڑی ثابت ہوگا میں نے کریت کا عمل چاری رکھتے ہوئے بلکیس بی بی سے پوچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی اسکر میں دلچسپی رکھتی ہو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھانے در ساتھ وہ اٹل لہجے میں بولی تم یہ بات اتنے وسوق سے کیسے کہہ رہی ہو میں نے اور خیردین نے اسکر کے حوالے سے بجلی سے بات کی تھی وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی بجلی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اسکر کو نبسند کرتی ہے اگر کبھی حادیم حسین کوچوانی یا اس کی بیوی زبیدہ اسکر کا رشتہ لے کر آئے تو ہم انہیں واضح طور پر جواب دیتے ہیں اگر بجلی کے اسکر میں ذراسی بھی دلچسپی ہوتی تو وہ اتنی سخت بات کبھی نہ کرتی منطقی طور پر تو تمہاری بات بالکل درست ہے بالکس بھی بھی میں نے گہری سانس ہارش کرتے ہوئے کہا لیکن دل کے معاملات میں منطق اور عقل کی نہیں چلتی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی اسکر کو پسند کرتی ہو اور اس نے اپنی پسندیدگی کو چھپانے کے لیے اس قسم کی بات کی ہو آپ کی مرضی جو بھی سمجھے تھا نظر صاحب وہ افسردہ لہجے میں بولی میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے تمہارے گھر کے پیچھے کس کا مکان ہے میں نے پوچھا وہاں بابا جمالہ رہتا ہے بالکس نے بتایا آپ نے یہ سوال کیوں کیا تمہارے گھر کی چھت بابا جمالہ کے گھر کی چھت کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں نے اس کے چہرے پر نکاح جماتے ہوئے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے راستے کا ذکر کیا تھا میں سمجھتا ہوں بجلی تم دونوں کو سوتا چھوڑ کر اپنے مکان کی چھت پر پہنچی ہوگی اور پھر بابا جمالہ کے مکان میں اتر کر اس کے دروازے سے باہر نکل گئی ہوگی کیا تم لوگوں نے بابا جمالہ یا اس کے گھر والوں سے پوچھ کچھ کی ہے بابا جمالہ اس گھر میں کلہ ہی رہتا ہے بالکس نے بتایا اس نے شادی نہیں کی اس لئے بی بی بچوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے ہم نے اسے ہمیشہ کیلہ ہی دیکھا ہے بالکس کی زبانی مجھے بابا جمالہ کے بارے میں مزید پتا چلا کہ اس کا اصل نام جمالدین تھا لیکن وہ بابا جمالہ کے نام سے کوٹ ڈوگرہ میں مشہور تھا اس کی عمر ساٹھ سے متجاویز تھی اس نے گدہ پال رکھا تھا جو اس کے لئے سواری اور دھندے کے کام آتا تھا بابا جمالہ اپنے گھر میں مٹی کے برتن تیار کرتا تھا اور پھر ان برتنوں کو گدے بر لاد کر گاؤں گاؤں گھوم کر انہیں فروہت کر کے اپنی روزی روٹی کا بندبس کرتا تھا اپنے گھر کے سارے کام صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا بابا جمالہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا وہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا وہ اپنے حال میں مست رہنے والا بندہ تھا بابا جمالہ پانچ وقتہ نمازی بھی تھا میں بلکیس بی بی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل لوٹ آیا اس دوران میں باسیت نے بابا جمالہ کے بارے میں اچھی حاصی معلومات اکٹھا کر لی تھی جو بلکیس کے بیان سے لگا کھاتی تھی باسیت نے بابا جمالہ سے بات بھی کی تھی مجھے کانسٹیبل کے چہرے پر دبا دبا سا جوش دکھائی دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے میں نے ہاں سے قرارے لہجے میں پوچھا ہاں بھئی ادھر کی کیا ریپورٹ ہے میرا اندازہ صدفیصد درست نکلا ملک صاحب وہ مضبوط لہجے میں بولا بجلی آدھی رات کے بعد اور فجر کی آزان سے پہلے کسی وقت اپنے گھر سے بابا جمالہ کے گھر میں پہنچی تھی اور پھر اس کا دروازہ کل کر بہن نکل گئی تھی کیا بابا جمالہ نے بجلی کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تھا میں نے استراری لہجے میں اس افسار کیا یا اس نے بجلی کو چھت سے اپنے گھر میں اترتے دیکھا ہو ایسی کوئی بات نہیں ملک صاحب وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا پھر کیسی بات اباسد بابا جمالہ فجر کی نماز گاؤں کی مسجد میں باجمات ادا کرتا ہے ملک صاحب کونسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو یہ دیکھر حیران رہ گئے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے نہ صرف یہ کہ اس نے گھر کا دروازہ بند کیا تھا بلکہ اس کی کنڈی بھی چڑھائی تھی اوہو میں گہری سانس لے کر رہ گیا پھر بلکیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ بجلی کس راستے سے گئی یہ تو پتا چل گیا اب مجھے سراغ لگانا ہے اس بندے کا جس کے ساتھ وہ فرار ہوئی ہے اگر وہ بندہ مجھے مل گیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ملے گا تو بجلی بھی اس کے ساتھ ہی ملے گی آپ یہ کہنا چاریں کہ بلکیس بی بھی بکری ہوئی آواز میں بلی بجلی کھر سے بھاگ گئی ہے میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اقتفا کیا اس بات میں کسی شکو شبے کی گنجائش نہ تھی کہ بجلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی گھر میں اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو سوچا جاتا کہ وہ فرار یا خودکشی کے ارادے سے نکلی ہوگی حقیقت یہی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی اور یہ کسی میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا وہ بجلی کی گمشدگی کا سبب تھا اگر وہ میرے ہتھے چڑ جاتا تو پھر بجلی کو بازیاب کرانا چندہ مشکل نہ ہوتا یہ بھی تیہ تھا کہ وہ کسی اگر موزا کوٹ ڈوگرا کا وسنیک تھا تو وہ بھی بجلی کی طرح گاؤں سے حقائب ہوگا لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد خیردین دو لڑکیوں کو لے کر آگیا ان میں سے ایک صدف اور دوسری عارفہ تھی فرزانہ کے بارے میں خیردین نے بتایا کہ اس کا بچہ بیمار ہے اس لیے وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں آسکتی فرزانہ شادی شدہ تھی اس کا ایک سال کا ایک لڑکا تھا فرزانہ کی شادی دو سال پہلے ہی گاؤں کے ایک شخص سے ہوئی تھی صدف اور عارفہ بجلی کی طرح ابھی تک غیر شادی شدہ تھی ان کی عمریں علل ترتیب 18 اور 17 سال تھی 20-25 منٹ تک ان دونوں لڑکیوں کا انٹرویو کرتا رہا لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے بجلی کی تلاش میں کوئی مدد مل سکتی اسگر کے حوالے سے ان دونوں کا موقع بھی وہی تھا جو بلکیس کا تھا انہوں نے اس عمر کی تصدیح کی کہ اسگر بجلی سے محبت کا دعوے دار تھا لیکن بجلی کو اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اسگر کا یک طرفہ عشق تھا اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا اور میں حیر دن کے گھر سے نکل کر حادم حسین کوچوان کے گھر کی سمت چل پڑا اسگر حادم حسین کا بیٹا تھا حادم حسین کا گھر زیادہ دور نہیں تھا ہم ایک منٹ میں وہاں پہنچ گئے اس وقت حادم حسین گھر کے اندر موجود نہیں تھا تاہم اس کی بیوی زبیدہ کو جو پتا چلا کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے تفتیش کر رہا ہوں تو اس نے مجھے اور باسد کو گھر کے اندر بلا لیا ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد اس نے بتایا حادم حسین تانگا لے کر گیا ہوا ہے اس کی واپسی شام تک ہوگی کوئی بات نہیں زبیدہ بی بی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جازہ لیتے ہوئے کہا میں تم ہی سے چند سوال کر لیتا ہوں آخر ازگر تمہارا بھی تو بیٹا ہے میں نے آخری جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا وہ چونکر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی جی بالکل آزگر میرا اور حادم حسین کا بیٹا ہے لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ تو بجلی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں پھر میرے آزگر کا کیا ذکر زبیدہ کی عمر پینتالیس سال رہی ہوگی وہ ساملے رنگ کی ایک فربا اور پستا کامہ طورت تھی اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوائیت کی ہوشیاری پائی جاتی تھی بعد ازہ مجھے پتا چلا کہ ازگر کے علاوہ ان کے دو بچے اور بھی تھے اور یہ دونوں لڑکیاں تھی پندرہ سال کی زرینہ اور بارہ سال کی نسیم ازگر کموں بیش بیس سال کا تھا جب تمہارے بیٹے کا نام بجلی کے ساتھ جڑا ہوئے تو پھر بجلی کی گمشودگی پر سب سے پہلے ازگر ہی کا ذکر آئے گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مانی خیز لہجے میں کہا ہے کہ نہیں یہ کیا بات کر دی آپ نے وہ برا سمو بناتے ہوئے بولی ازگر کا بجلی سے کیا واسطہ واسطہ ہے تو میں تمہارے دروازے تک پہنچا ہوں نا میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا تم اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو مجھے پتا چل چکا ہے کہ ازگر بجلی کے عشق میں گرفتار تھا یہ ازگر کا پاگل پن نہیں تھا ندر صاحب وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی میں ہزار بار اس نالائق کو سمجھا چکی ہوں کہ عشق وشک کے چکر میں سوائے خواری کے کچھ نہیں رکھا میں نے کیا کھٹ لیا جب وہ کوئی کارنامہ انجام دے ڈالے گا بات کے احتتام پر اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی میرے قریدنے پر اس نے بتایا کہ اس نے حادیم حسین سے محبت کی تھی ان کی شادی بھی ہوگی لیکن زبیدہ کے بیان کے مطابق حادیم حسین نے اس کی وہ قدر نہیں کی جس کی وہ توقع کر رہی تھی پھر زبیدہ کو یہ بھی افسوس تھا کہ حادیم حسین میں ترقی کرنے کے جراسیم نہیں تھے وہ کوچھوانی میں خوش تھا جبکہ زبیدہ کی خواہشات کہیں زیادہ تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشقی اسگر کی گھوٹی میں شامل ہے میں نے تنظیہ انداز میں کہا وہ اپنی خاندانی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھا انداز صاحب وہ جلدی سے بولی اس گھر انداز ہو گیا ہے جب بجلی کے چکر میں فسا ہوا ہے ورنہ وہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اسے کوئی اپنے گھر کی عزت بنائے یہ ایک نئی بات سامنے آئی تھی میں نے ٹٹولنے والی نظر سے زبیدہ کو دیکھ کر پوچھا کیوں بجلی میں ایسی کونسی قرابی ہے کیسے گھر کی عزت نہیں بنایا جا سکتا بس رہنے دیتا انداز صاحب وہ عجیب سے لہجے میں بولی میرا موں نہ کھلوائیں تو اچھا ہے میرے حیال میں تم موں کھول ہی لو تو زیادہ اچھا ہوگا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کا اس طرح ہو سکتا ہے میں حقیقت کی طے میں اتر کر بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں پتہ نہیں جناب اس بجلی نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے وہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی پچھلے دنوں تارہ نے میرے پتر کو سنگی نتائج کی دھمکی بھی دی تھی زبیدہ بی بی ایک پر ایک انکشاف کیے جاری تھی میں نے گہری سنجدگی سے پوچھا یہ تارہ کون ہے نظیرہ ماچن کا لڑکا وہ برا سامو بناتے ہوئے بولی نام تو اس کا ستار ہے لیکن پورے پینڈ میں وہ تارہ کے نام سے مشہور ہے اکثر لوگ اسے ڈرتے ہیں وہ بڑا بدماش بنا پھرتا ہے اہا تو یہ بات ہے میں نے اس کے بیان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا پھر پوچھا تارہ نے تمہارے بیٹے کو کیوں دھمکی دی تھی تارہ نے اسگر سے کہا کہ بجلی سے دور رہو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا اس نے بتایا تارہ بجلی کو اپنی جائدات سمجھتا ہے میں نے بجلی کے معاملے میں خیر دن اور بلکی سے تفصیلی بات کی ہے میں نے کہا انہوں نے تارہ کا کوئی ذکر نہیں کیا اور تم کہہ رہی ہو کہ تارہ بجلی کو اپنی ملکیہ سمجھتا ہے وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں ویسے ہزائیہ الہجے میں بولی انہوں نے بیجا لاد پیار سے بجلی کو بگاڑ دیا ہے وہ خود سر و زدی بن چکی ہے بغر ہے دن اور بلکیس اسے ابھی تک دودھ پیتی معصوم بچی سمجھتے ہیں میں نے یہ بات حاصل طور پر محسوس کی تھی کہ زبیدہ بجلی اور اس کے والدین کے لئے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی شاید اس کا سبب یہ ہو کہ بجلی نے اس کے بیٹے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اس معاملے میں مائیں بہت حساس ہوتی ہیں یہاں تک کہ اگر ان کا بیٹا اپنی منکوہ میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تو انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے بجلی تو پھر بھی ایک غائر لڑکی تھی زبیدہ میں نے اسے تسلی کی حاطر کہا میں تارہ کو ہوت دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا بدماش ہے ابھی تو میں تمہارے بیٹے سے چند باتیں کرنے آیا ہوں بتاؤ اسگر کہاں ہے اسگر تو گھر میں نہیں ہے جی وہ سادہ سے لہجے میں بولی اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا میں نے پوچھا وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر کدھر گیا ہے وہ پنڈی بھٹیاں گیا ہوا ہے اس نے جواب دیا کب گیا ہے وہ پنڈی بھٹیاں میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں سفصار کیا میرا تھانہ یعنی رسول پور تارڑ پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد کے درمیان واقعہ تھا کوٹ ڈوگرا سے پنڈی بھٹیاں جانے کے لیے رسول پور تارڑ سے گزرنا پڑتا تھا اسگر کل تو پیر میں گھر سے نکلا تھا جی زبیدہ نے بتایا ادھر پنڈی بھٹیاں میں میری بڑی بھٹیاں سفیہ رہتی ہے اسگر اپنی حالہ کے پاس دو چار دن رکے گا اسگر کل دوپہر میں گھر سے نکلا اور گزشتہ رات بجلی غائب ہو گئی میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا یہ بڑا عجیب اتفاق نہیں ہے وہ چند لمحہ تک متضبضب نظر سے مجھے دیکھتی رہی پھر شکالود لہجے میں کہنے لگی کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اسگر بجلی کو بھگا کر لے گیا ہے بلکل میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں زبیدہ بی بی میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ ناممکن تو نہیں ہے تھاندر صاحب وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی آہ میرے پتر کو اس معاملے میں نہ کھسیٹیں جی بجلی نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی اس کے ساتھ بھاگے گی کیسے میں نے ایک امکانی بات کی ہے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط ضبط ہو مگر بجلی نے اس بات کو گاؤں والوں سے چھپا رکھا ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا تھاندر صاحب وہ پورے تیاک ان سے بولی میں ازگر کو اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی تسلیق کے لیے میں آپ کو صفیہ کا مکمل ایڈریس دیتی ہوں آپ پنڈی بھٹیاں جا کر چیک کر لیں انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کو ادھر ہی ملے گا اور بجلی اس کے ساتھ نہیں ہوگی صفیہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ اسگر کل کتنے بجے وہاں پہنچا تھا وہ تو میں لازمی چیک کروں گا میں نے تو اس لہجے میں کہا بسے تمہارا کیا خیال ہے اگر بجلی اسگر کے ساتھ نہیں گئی تو پھر وہ کہاں غائب ہوئی ہے میری جانے جوتی وہ کہاں غرق ہوئی ہے وہ نفرات ہمیں اس لہجے میں بولی اس کمینی نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا جب تک وہ گاؤں میں تھی تو میرے اسگر کو اس نے دیوانہ بنا رکھا تھا اب کہیں دفع ہوئی ہے تو پولیس ہمارے دروازے پر آگئی ہے پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پریادی لہجے میں بولی میرے سونے ربا ہمیں اس مسئیبت سے نکال میں وزید پندرہ بیس منٹ تاکہ زبیدہ سے سوالوں جواب کرتا رہا لیکن کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی میں نے پنڈی بھٹیا میں اس کی بہن صفیہ کا ایڈریس نوٹ کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا اگر بجلی کسی بھی زاویے سے اس گھر میں کوئی تلچسپی نہیں رکھتی تھی تو پھر ان کا ایک ساتھ کہیں آنا جانا ہاری جز امکان تھا کیونکہ ان کے کوٹ دوگرہ سے نکلنے کے اوقات میں کمز کم بارہ گھنٹے کا فرق تھا ملک صاحب آپ کس طرح جانے کا ارادہ ہے باسد نے مجھ سے پوچھا بجلی کا معاملہ تو ایک جگہ آ کر رکھ گیا ہے کہ آپ دوبارہ حیردین کے گھر جا رہے ہیں اگر حیردین سے ملاقات کی ضرورت پیچھ آئی تو ادھر کا چکر بھی لگائیں گے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا فیلال تو میں تارہ کی خبر لینا چاہتا ہوں حضرت پتہ تو چلے وہ بجلی کا چوکی دار کیوں بنا ہوا ہے اگر زبیدہ نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو مجھے امید ہے تارہ سے ملاقات حاصی سودمند ثابت ہوگی آدم حسین کوچوان کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے زبیدہ سے نزیرہ ماچن کے گھر کی لوکیشن اچھی طرح سمجھ لی تھی تارہ نزیرہ ماچن کا ایک لوتا بیٹا اور بگڑا ہوا بیٹا تھا اور مبیانہ طور پر وہ گاؤں میں گنڈا گردی کرتا تھا مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کونسٹریبل نے تائیدی انداز میں کہا اس وقت بوندہ باندی کا سلسلہ رکھا ہوا تھا تاہم ابھی تک آسمان گہرے بادلوں سے ڈھگا ہوا تھا یعنی کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی نزیرہ ماچن کا گھر زیادہ دور نہیں تھا ہم ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہوئے تو ایک دراز کامت شخص نے میرے نزدیک آ کر شاہستہ لیجے میں کہا اسلام علیکم تانیدار صاحب اس شخص نے ہلکی سی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی اس کا رنگ گندمی اور عمر 3540 کے درمیان رہی ہوگی اس پر نگاہ پڑتی مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو لیکن فوری طور پر یاد نہ آسکا کہ آج سے پہلے ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی والیکم السلام میں نے اس کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے سوالی ہے نظر سے اس کی طرف دیکھا میرا نام ماسٹر انعیت ہے وہ مسافیہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بدستور شاہستہ انداز میں بولا اس نے میری نگاہ میں چھپے استفسار کو پڑھ لیا تھا اس لئے اس نے اپنا تعرف کرانا ضروری سمجھا تھا اپنی بات چیت اور انداز سے وہ ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار انسان لگتا تھا میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے خوشتلی سے کہا ماسٹر صاحب مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پہلے بھی کئی مل چکے ہیں یہ ہماری پہلی ملاقات ہے جناب وہ رسانیت بھرے لیچے میں بولا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ تیر پہلے مجھے خیردین کے گھر کے آس پاس دیکھا ہو جب مجھے پتا چلا کہ تھاندار صاحب بجلی کی گمشدگی کے سلسلے میں تفتیش کرنے کوٹ ڈوک رہا ہے تو میں اپنے گھر سے نکل کر سیدھا خیردین کے گھر پہنچا تھا لیکن جب تک آپ خادم حسین کے گھر کی طرف چل پڑے تھے چنانچہ میں بھی بدر ہی آ گیا اور اب آپ سے ملنے کا مقام یسر آ گیا اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا ماسٹر جی حیریت تو ہے نا آپ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بیتاب کیوں ہو رہے تھے حیریت کہاں ہے جناب وہ گہری سنجیدگی سے بولا اس گاؤں سے ایک جوان جہان لڑکی غائب ہو گئی ہے میں آپ سلسلی ملنا چاہتا تھا تاکہ پتا چلے کہ آپ نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت کی ہے کوٹ ڈوگرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہم سب لوگ یہاں ایک ہاندان کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرک ہونا اور ہتی المقدور دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرص بنتا ہے میں جانتا ہوں بجلی کی گمشدگی پر حیردین اور بلکیس سخت پریشان ہے مجھے بھی اس واقعے کا سخت افسوس ہے اگر میں بجلی کی تلاش کے حوالے سے آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور بتائیں آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی ماسٹر رینایت ایک پرخلوس اور ہمدارد انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سخت باتونی شخص بھی تھا بہرحال اس کے احلاث اور انسان دوستی کے پیش نظر میں نے ٹھہرے ہوئے لے جمعہ ماسٹر جی آپ کی اس پرخلوس پیشکش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ کا تعاون بجلی کو ڈھونڈنے میں مفید ثابت ہوا تو یہ پولیس ریپارٹمنٹ کے علاوہ کوٹ ڈوگرہ پر بھی آپ کا احسان ہوگا لیکن اس ڈگر پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو چند باتیں ذہن نشین کرنا ہوں گی وہ سوال یہ نظر سے میں نے دیکھتے ہوئے بولا کون سی بات ہے جناب بجلی نہ تو غائب ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی غیر موجودگی کو گمشدگی کے خاتے میں ڈالا جا سکتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میری اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی اور خوشی سے گئی ہے اور اس عمر میں بھی مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ کوٹ ڈوگرہ کے کسی وسنیک کے ساتھ گھر سے بھاگی اور ظاہر ہے وہ جس شخص کے ساتھ بھی گئی ہے وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہوگا آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تھا ندار صاحب آپ اس لئے خادم حسین کے گھر گئے تھے کیونکہ اس کا بیٹا اسگر اس وقت کوٹ ڈوگرہ میں موجود نہیں بلکل ٹھیک میں نے ماسٹر انعیت کے ساتھ چلتے ہوئے کہا بجلی کے اماں نے مجھے بتایا ہے اسگر بجلی پر بری طرح فریفتا تھا لیکن اسگر کی اماں نے بتایا ہے کہ بجلی کی گمشدگی سے بارہ گھنٹے پہلے اسگر اپنی حالہ سے ملنے پنڈی بٹیاں چلا گیا تھا یعنی گزشتہ روز دوپہر میں اور اب زبیدہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تارہ بدماش بھی بجلی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا اور چند روز پہلے اس نے اسگر کو کوئی ہترناک دھمکی بھی دی تھی اس نے اسگر سے کہا تھا کہ وہ بجلی سے دور رہے یعنی تارہ بھی بجلی کا امیدوار ہے اس لئے میں نظیرہ مچن کی طرف جا رہا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانیدار صاحب وہ اس بات میں غدن ہلاتے ہوئے بولا زبیدہ نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی میں نے بھی کل دوپہر کے بعد سے اسگر کو گاؤں میں نہیں دیکھا اور یہ تارہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے جو بچے باپ کی عدم موجودگی میں پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں بہت سی کمی رہا جاتی ہے اولاد کی صحت مند پروریش کے لیے سر پر باپ کا سائے قائم ہونا بہت ضروری ہے اس کمبات نے دو تین بار میرے ساتھ بھی بتمیزی کی ہے اس کے بعد سے میں نے اسے قطرانہ شروع کر دیا تارہ کو تارہ کو آپ ایک بگڑا ہوا نوجوان سمجھ لیں ماسٹر جی بگڑے ہوئے انسانوں کو سیدھا کرنا مجھے خوب آتا ہے میں نے قطعی انداز میں کہا تارہ کی آپ فکر نہ کریں اسے میں دیکھ لوں گا آپ نے رضا کرانا طور پر تعاون کی پیشکش کی ہے تو پھر اپنا کام بھی سمجھ لیں وہ حمطن گوش ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لے جب میں بولا حکم کریں جناب آپ کوٹ ڈوگرہ کے سکول ماسٹر ہیں میں نے کہنا شروع کیا کسی بھی سکول میں پڑھانے والا وہاں کے ایک ایک فرد سے اچھی طرح واقف قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں تھانداز صاحب وہ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی بولو تھا اس گاؤں میں کوئی سکول نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کوٹ ڈوگرہ میں بسنے والے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں جب یہاں کوئی سکول ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کے ماسٹر ہیں میں نے اس افسار کیا جناب اصل بات یہ ہے کہ میں اس گاؤں کا واحد پڑھا لکھا آدمی ہوں اس لئے لوگوں نے میرا نام ماسٹر رکھ دیا ہے وہ وزاعت کرتے میں بولا میرا نام تو انائت ہے مگر کوٹ ڈوگرہ میں ماسٹر انائت کے نام سے جانا جاتا ہوں میری ہوائش ہے کہ گاؤں میں ایک سکول ہو مگر یہاں کے لوگوں میں سب واپس آ جائے میں پھر واپس چلا جاؤں گا کیا آپ کا تعلق کوٹ ڈوگرہ سے نہیں ہے وہ باتونی شخص ذرا دیر کو تھما تو میں نے پوچھ لیا نہیں جناب وہ نفی میں کردن ہی لاتے ہوئے بولا کچھ عرصہ پہلے میں اپنی ایک دوست سفدر سے ملے ہی آیا تھا پھر ایک روز سفدر کہیں چلا گیا اور میں اس کی را دیکھ رہا ہوں لیکن میں جب سے یہاں ہوں میں نے اس قوم علم کی شما روشن کر رکھی ہے میرے بار بار کے سمجھانے پر کچھ لوگ میرے پاس پڑھنے آنے لگے ہیں مگر وہ سب بڑی عمر کے ہیں آپ میرے سمیشن کو تعلیم بالگاں کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کا بندہ شروع ہوتا تھا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا میں نے اس کے موں پر سٹاپ لگانے کی غرض سے کہا آپ مسٹر جی تعلیم بالگاں اور تعلیم تفلہ پر ہم پھر کسی وقت فرصت میں تفصیلی بات کریں گے فیلحال میرے لئے سب سے اہم معاملہ بجلی کو ڈھونڈ نکالنا ہے اور اتمنان کا پہلو یہ ہے کہ آپ کوٹ ڈوگرہ کے لوگوں کو چی طرح جانتے ہیں اب آپ میری بات دھیان سے سنیں یہ بات تو میں تیہ کر چکا ہوں کہ بجلی گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگی ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ بجلی کو بھگا کر لے جانے والا بندہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں میں نے اسکر کے گھر کو چیک کر لیا ہے اور اب نظیرہ ماچن کی طرف جا رہا ہوں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں حیردین کے گھر جاؤں گا آپ کے پاس لگ بگ ایک گھنٹہ ہے اس دوران میں آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت کوٹ ڈوگرہ کے کتنے مرد گاؤں میں موجود نہیں ہے آپ کے لئے یہ کام مشکل تو نہیں ہوگا بات کے تتام پر میں نے سوالی ہے نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا فکر ہی نہ کریں تھاندار صاحب اب میں ایک گھنٹے سے پہلے آپ کو ریپورٹ پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ذہن میں یہ نقطہ بھی محفوظ رکھنا ہے میں نے راز درانہ انداز میں کہا اسگر اور تارہ کے علاوہ گاؤں کا اور کون کون سا مرد بجلی کو پسند کرتا تھا یا یہ کہ بجلی یہاں کے کسی بندے میں دلچسپی رکھتی تھی یا آپ انہی بات تو سمجھ گئے ہوں گے نا جی بالکل میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تھاندار صاحب وہ پر اعتماد لہجے میں بولا ماسٹر اینایت کے جانے کے بعد کونسٹیبل باست نے مجھے کہا ملک صاحب یہ بندہ تو کام کا لگتا ہے اب یہ صرف لگتا ہے میں نے مانی خیز انداز میں کہا جب ماسٹر اینایت کوئی کام کر دکھائے گا تب اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں یہ بھی آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں ملک صاحب باست نے تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کہا جب ہاما نزیرہ ماچھن کے گھر پہنچے تو وہ اپنے کام سے فارق ہو چکی تھی اور تام جینی کے ایک تسلے میں آٹے والے ہاتھ دھو رہی تھی نزیرہ نے اپنے گھر کے باہر گلی میں دروازے کے قریب ہی تنور لگا رکھا تھا جہاں وہ گاؤں والوں کے لیے روٹی لگانے کی کوئی دمات انجام دیتی تھی خود کو اور تنور کو بارش اور دوب سے بچانے کے لیے نزیرہ نے تنور کے اوپر ایک چھپر سا ڈال رکھا تھا نزیرہ کے علاوہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی تنور لگا رکھے تھے نزیرہ یہ کام کاروباری بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے تھی جو لوگ اس کے تنور سے روٹی لگانے آتے وہ ان سے اس کام کا بقاعدہ معاوضہ لیا کرتی تھی یہی اس کا روزگار اور ذریعہ آمدنی تھا وہ درمیان ایک قدر بھاری جسم کی مالک ایک خالص دہاتن تھی نزیرہ نے ہمیں اپنی طرح بڑھتے دیکھ لیا تھا اس نے سر پر دبٹا درست کیا اور ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے مجھے سلام کیا اور تشویش بھارے لہجے میں بولی کسی عورت نے ذکر کیا تھا کہ پینڈ میں پولیس آئی ہوئی ہے اور بجلی کی گمشدگی کے سسرے میں تفتیش کر رہی ہے اس عورت نے تمہیں بالکل ٹھیک بتایا نزیرہ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میرا نام ملک سبدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب وہ جلدی سے بولی پھر پوچھا بجلی کا کچھ پتا چلا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس دفصار کیا کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے جی آپ اندر آجائیں وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی میں آپ کے لیے روٹی پانے کا بندبس کرتی ہوں میں برامدے میں وچھی چار پئی پر بٹھاتے ہوئے بولی آلو گوشت کا سالن میں نے صبح ہی تیار کر لیا تھا اور ابھی پانچ منٹ پہلے گرم گرم روٹییں بھی لگائی ہیں آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں میں کچھ کھلائے پلائے بغیر آپ کو جانے نہیں دوں گی صرف تمہارے گھر ہی میں نہیں میں گوٹ ڈوگرا میں بھی آج پہلی بار ہی آیا ہوں میں نے گھر کے اندرونی حصے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے گا چلو میں تمہارا دل رکھنے کے لیے عادی بات مان لیتا ہوں نظیرہ کا گھر ایک عام ساتھ دہاتی طرز کا مکان تھا پچھلے اسے میں دو کچھے کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے کمروں کے آگے برامدہ تھا جہاں اس وقت ہم ایک چار روپے بر بیٹھے تھے برامدے کے بعد وسیع اوریس سہن تھا نظیرہ کو بورچی ہانے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی کانا تیار کرنے کے لیے اس کا تنوری کافی تھا تاہم سہن کے ایک دیوار کے ساتھ میں نے چولا بنا دیکھا تھا اور اس کے نزدیک ہی چند برطن بھی نظر آ رہے تھے تھوڑے فاصلے پر ایک ہینڈ پمپ بھی نصب تھا جس کے نیچے پتھر کا ایک دو فٹ چوڑا مستطیل ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو یقینا برطن اور کپڑے دھونے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کام دیتا تھا گھر کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعا کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ اس وقت ہم تینوں کے سوا اس گھر کے اندر اور کوئی زی نفس موجود نہیں تھا آدھی بات والا معاملہ میں نہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اندر صاحب وہ الچن زدہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی تم نے کہا ہے کہ کچھ کھلائے پلائے بغیر مجھے جانے نہیں دوگی یہی بات کی تھی نا تم نے وہ تیزی سے پلکے چپکاتے ہوئے بولی جی باستو پھر تمہاری عادی بات کا مطلب یہ ہوا کہ اس کھلائے پلائے میں سے کھلائے کو نکال دو اور پلائے کی مد میں تم ہمیں تھنڈا پانی پلا دو میں آپ لوگوں کے لئے چاٹی کی تھنڈی نمکین لسی لے کر آتی ہوں اگلے چند لمحات میں نظیرہ ماچن ہمیں مکھن والی ذائکے دار لسی سرف کرنے کے بعد ایک موڑے پر ہمارے سامنے براجمان ہو چکی تھی قبل اس کے کہ میں پوچھتا آج کا آغاز کرتا اس نے سوال دھاگ دیا تھانیدار صاحب آپ نے باہر مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بجلی کا پتہ چل گیا ہے آپ نے اسے کہاں سے پکڑا ہے ابھی پکڑا نہیں میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جازہ لیتے ہوئے کہا صرف اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے میرے مانی خیز انداز نے اسے سپردے استرار کر دیا آپ کو کیا معلوم ہوا ہے یہی کہ بجلی اس گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر انداز میں کہا وہ مل گیا تو بجلی بھی مل جائے گی اور مسکورہ مرد تک تم مجھے پہنچاؤ گی وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر متجب انداز میں مجھے تکنے لگی آپ بھی بڑی وکری ٹائپ کی بات کر رہے ہیں تانداز صاحب نہ میں کہ بجلی کی کوئی چوکے در لگی ہوئی ہوں جو مجھے اس بات کی خبر ہو کہ بجلی اپنے کسی آر کے ساتھ بھاگی ہے بجلی کے ذکر پر نظیرہ کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیچ نہیں آئی کہ وہ شازیہ اور اف بجلی کو سخت نہ پسند کرتی تھی میں نے بدرستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تم نہ صحیح مگر تمہارا بیٹا تو بجلی کا پہرے دار بنا بیٹھا ہے نا اوہو وہ یک بی یک پریشان ہوگی نہ میرے تارہ کا بجلی سے کیا لے نہ دینا آپ اسے بجلی کے ساتھ نہ تھی کیوں کر رہے ہیں جو کرنٹ اور تارہ کا رشتہ ہے وہی ناتا بجلی اور تارہ کے بیچ بھی ہے میں نے بشگاف الفاظ میں کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا اس گاؤں میں بدماشی کرتا پھر ہے اور ہود کو بجلی کا نگبان سمجھتا ہے اس نے حادیم حسین کوچوان کے لڑکے اسگر کو دھمکی دی تھی کہ وہ بجلی سے دور رہے ورنہ وہ اسگر کا ہشر نشر کر دے گا اس قسم کی خطانک باتیں تو وہی شخص کر سکتا ہے جو بجلی کو اپنی جاگیر سمجھتا اور تم کہہ رہی ہو کہ تارہ کا بجلی سے کیا لے نہ دینا اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا وہ لقنت زدہ لہجے میں گزاہت کرتے ہوئے بولی آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے تاندر صاحب تارہ کوئی گنڈا بدماش نہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور اسگر اگر بجلی کے لئے مجنوع بنا پھرتا ہے تو یقینا بجلی ہی نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی تارہ کی نہ تو اسگر سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی اس کا بجلی سے کوئی تعلق واسطہ ہے تارہ نے اسگر کو محض اس لئے درانے کی کوشش کی تھی تاکہ یہ گندہ خانہ ہتم ہو کوٹ دوگرہ کے اور بھی گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں اسگر بجلی کی محبت میں جس قسم کی گھٹیاں حرکتیں کرتے ہیں اس سے گاؤں کا ماحول حراب ہوتا ہے بس اتنی سی بات ہے جی تمہارا بیٹا کتنا شریف اور کتنا بدماش ہے اس کا اندازہ میں خود لگا لوں گا میں نے اس کی منطقی وضاحت کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے قدر سخت لہجے میں کہا تم مجھے بتاؤں وہ ہے کہاں اس گھر میں تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تارہ منڈھورا کلا گیا ہوا ہے نظیرہ نے جواب دیا منڈھورا کلا نامی وہ گاؤں موزہ کوٹ ڈوگرہ سے دو میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا کوٹ ڈوگرہ سے منڈھورا کلا تک پندرہ بیس فٹ چوڑا ایک سوہ چھوٹی نہر بیٹا تھا اور منڈھورا کلا اسی سوے کے کنارے پر آباد تھا نظیرہ کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا میں نے سر سر آتی ہوئی عواز میں پوچھا وہ منڈھورا کلا کب گیا ہے آئے صبح جی اس نے بتایا وہ منڈھورا کلا کس سے ملنے گیا ہے میں نے نظیرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دریافت کیا اور اس کی واپسی کب تک ہوگی ہو سکتا ہے وہ آج شام ہی کو لوٹ آئے اور یہ بھی ممکن ہے وہ کل واپس آئے نظیرہ نے آم سے لہجے میں بتایا منڈھورا کلا میں تارہ کا ایک دوست منظور حسین رہتا ہے تارہ اسی کے پاس گیا ہے تارہ کے گاؤں سے غیاب نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا میں نے اپنے حدشات کی تصدیقی خاطر پوچھ لیا تارہ آج صبح کتنے بجے گھر سے نکلا تھا وہ آرام سے ناشتہ کر کے گیا ہے تھا اندار صاحب نظیرہ نے ٹھہرے ویلیج میں بتایا میرا خیال ہے وہ آٹھ بجے کے قریب گیا ہے بجلی نصف شب کے بعد اور آزان فجر سے پہلے کسی وقت اپنے گھر سے نکلی تھی اگر بجلی اور تارہ کی روانگی میں کوئی تعلق تھا تو پھر بجلی نے تین چار گھنٹے تارہ کے بتائے ہوئے کسی مقام پر گزارے ہوں گے اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کسی سمت روانہ ہو گئے ہوں گے یہ میرا ایک مفروضہ تھا ابھی تک میں بجلی اور تارہ کے درمیان کسی سنجیدہ رب تضبط کا سراغ نہیں لگا پایا تھا تھاندار صاحب مجھے ادھیڑ بون کی کیفیت میں مبتلا دے کر نظیرہ نے بڑے اعتماد سے کہا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا تارہ بجلی کو بھگا کر کہیں لے گیا تو آپ بالکل غلط انداز میں سوچ رہے ہیں اب اپنے کسی بندے کو منڈھورا کلا بھیج کر میرے بیان کی سچائی کو عزمہ سکتے ہیں میں ایسا بھی کروں گا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے تاقیدی انداز میں کہا لیکن فی الحال تم کان کھول کر میری ایک بات سن لو نظیرہ تارہ مڈھورا کلا سے جیسے ہی واپس آئے تم نے پہلی فرصت مجھے سیدھا رسول پر تارڑ بیجنا ہے میرے پاس تھانے میں باقی کے سوال اور جواب میں تارہ سے ادھر تھانے ہی میں کروں گا جی ٹھیک ہے میں جانتی ہوں میرا تارہ بے قصور ہے اس لئے مجھے تھانے کچیری سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تمہیں فکر مندی ہونا چاہیے میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا میں نے بھی کبھی کسی بے قصور کے ساتھ عزب اور دستی نہیں کی لیکن اگر تمہارا بیٹا کسی بھی حوالے سے بجلی کی گمشدگی میں ملویس پایا گیا تو پھر تم مجھ سے کسی روح ریات کی توقع نہیں رکھنا منظور ہے وہ مضبوط لہجے میں بولیویر قدر ندامت بھرے انداز میں بتایا میں جانتی ہوں تارہ بڑا دکھا لڑکا ہے مگر آپ اس کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا تارہ چار پانچ سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت واقع ہو گئی تھی میں نے اسے کتنی مشکلوں اور مسیبتوں سے پالا ہی میں ہی جانتی ہوں یا پھر میرا خدا جانتا ہے میں نے ہمدردی برے لیچے میں پوچھا تارہ کے باپ کی موت کیسے واقع ہوئی تھی شوکت علی کو کھیتوں میں زہریلے ساپ نے ڈس لیا تھا اس نے بتایا اوہو میں نے کہا مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے جن بچوں کے سر پر والد کا سایہ موجود نہ ہو ان کی پربرش کوئی آسان کام نہیں ہے تارہ کی عمر اس وقت کتنی ہوگی وہ خیر سے پچیس سال کا ہو گیا ہے اس نے جواب دیا تمہارا بیٹا کوئی کام وام بھی کرتا ہے یا سارا دن ادھر ادھر آوارا گردی کرتا رہتا ہے کام تو وہ کوئی نہیں کرتا تھا نظر سا وہ شرمندہ لہجے میں بولی اور میں نے کبھی اس پر زور بھی نہیں دیا میں اتنا کر لیتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم دونوں ماں بیٹے کا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے پچیس سال اچھی خاصی عمر ہوتی ہے نظیرہ میں نے گہری سنجدگی سے کہا اب تک تو تارہ کو تمہارا سہارا بن جانا چاہیے تھا کال کلان جب تم اس کی شادی کروگی تب کیا ہوگا میرے سوال میں سوچنے والی دماغ کے لیے بہت سا مواد بڑھا ہوا تھا نظیرہ نے میری بات کو توجہ سے سنا پھر بے پروائی سے بولی کل کی کل دیکھی جائے گی تھا اندر صاحب کل کی کل تو دیکھی ہی جائے گی نظیرہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مانی خیز انداز میں کہا اور کل تم نے ایک اہم کام بھی کرنا ہے کون سا کام تارہ کو میرے پاس تھانے بھیجنے کا کام میں نے تقیدی انداز میں کہا مجھے امید ہے اس اسلے میں تم کوئی کتا ہی نہیں کروگی آپ اتمنان رکھیں تھا اندر صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی میں نے نظیرہ کی بات پر بھروسہ کر لیا اس کے گھر سے نکل کر ہیرزن کے گھر کی سم تروانہ ہو گیا میں آج صبحوں سے اب تک کوٹ ڈوگرا میں ادھر سے ادھر چکراتا پھر رہا تھا اور میری اب تک کی تفتیش کے نتیجے میں دو مشکوک افراد سامنے آ چکے تھے جن پر بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے شک کیا جا سکتا تھا یعنی حادیم حسین کوچوان کا بیٹا آسگر اور نظیرہ ماچن کا بیٹا تارا ان دونوں بندوں میں تین چیزیں مشتارک تھیں نمبر ایک دونوں آوارہ گر درجہ اول تھے نمبر دو دونوں اس وقت کوٹ ڈوگرا میں موجود نہیں تھے نمبر تین دونوں کسی نہ کسی انداز میں گمشدہ بجلی کی ذات میں دلچسپی رکھتے تھے جب میں خیردن کی گلی میں داخل ہوا تو وہاں ماسٹر انعیت مجھے نظر آ گیا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ فوراں میرے نزدیک آ گیا اور راز درانہ لیجے میں بولا تھاندار صاحب آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنا کام کر دیا ہے کیا ریپورٹ ہے میں نے پوچھا ریپورٹ یہ ہے جناب وہ محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھتے میں بولا اس وقت گاؤں سے صرف دو بندے غیر حاضر ہیں اس کے پرے سرار انداز نے مجھے بیچینی میں مبتلا کر دیا اوہوہ میں گہری سانس ہارچ کر کے رہ گیا مجھے لگتا ہے انہی دو میں سے کسی ایک کا بجلی کی گمشدگی میں ہاتا ہے ماسٹر انعیت نے گہری سنجیدگی سے کہا اور یہ دونوں بجلی کے امیدوار بھی ہیں میرے محتاط اندازے کے مطابق گاؤں کا اور کوئی وصنیک بجلی میں اتنی گہری دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ اسے بھگا کر لے جائے اگر آپ ان دونوں پر تھوڑی سختی کریں گے تو ان کی زبانیں سچ اگلنے پر مجبور ہو جائیں گی آپ الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماسٹر جی میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں میں ازگر اور تارک اور تفتیش کی چکی میں ایسا پیسوں گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا برحال آپ کے تعاون کا شکریہ ماسٹر جی شرمندہ نہ کریں تھاندار صاحب وہ بڑے انکسار سے بولا یہ تو میرا فرض تھا میری حواش ہے کہ آپ جلد از جلد بجلی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں سسلے میں آپ کو جب بھی میرے تعاون کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جنا میں نے ایک بر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا حیردین کے لیے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں تھی جسے سن کر وہ بجلی کے حوالے سے مطمئن ہو جاتا لہٰذا میں نے تسلی و تشفی کے کارڈز کھیلتے ہوئے اسے کہا خیردین تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بجلی کی تلاش کے سسلے میں میں نے ابتدائی تیاری کر لی ہے انشاءاللہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہیں کوئی خوشحبری سنوں گا اللہ آپ کی زبان مباری کرے تھاندر صاحب وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا حوصلہ رکھو خیردین میں نے اس کا کاندہ تھپ تھپ آتے ہوئے کا امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے والوں ہی کو کامیابی ملتی ہے میرا تم سے وعد ہے کہ میں بجلی کو اور وہ جس کے ساتھ گئی ہے اس بندے کو بہت جلد تمہارے سامنے لاکھڑا کر دوں گا خیردین اور اس کی بیوی بلکیس جھولی بھر بھر کر مجھے دعائیں دینے لگے میں شام سے تھوڑی دیر پہلے واپس تھانے آ گیا اگلی صبح میں نے اے ایس آئی سلمان شاہ کو زبیدہ کی بڑی بہن صفیہ کا ایڈریس سمجھا کر پنڈی بھٹیاں روانہ کر دیا تاکہ وہ اسگر کے بارے میں مستند معلومات حاصل کر سکے میں نے اے ایس آئی کو تاقید کر دی تھی کہ جو بھی صورت ہو اسگر کو ساتھ لے کر آنا ہے اور اگر بجلی اسی کے ساتھ ہے تو دونوں کو فوراں سے بیشتر لائن حاضر کرنا ہے میری اب تک کی تفتیش کی روشنی میں اسگر کے بجلی کو بھگا لے جانے کی امکانات زیادہ نہیں تھے لیکن اسگر مشکوک افرات میں سرفرست تھا لہٰذا میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا دوسرا مشکوک بندہ سی تارہ اور افتارہ تھا نظیرہ ماچن نے مجھ سے جس اعتماد کے ساتھ گفتگو کی تھی اس سے ہی امید کی جا سکتی تھی کہ تارہ جیسے کہ تارہ جیسے ہی منڈھورا کلاں سے لوٹے گا نظیرہ اسے میرے پاس بھیجتے گی اور ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے تارہ کی تلاش اور واپسی کے لئے اپنا بندہ دوڑا دینا تھا وہ کوٹ دوڑا میں ہوتا یا منڈھورا کلاں میں مجھ سے بچ نہیں سکتا تھا مشکوک افراد کی فریس میں کسی حد تک بابا جمالہ بھی شامل تھا اس لئے میں نے کوٹ دوڑا سے واپسی سے پہلے اسے ایک بھرپور ملاقات کی تھی اور اس کے گھر کے اندرونی حصے کو بھی چیک کر لیا تھا لیکن بابا جمالہ شک کے دائرے سے باہر نکلا تھا بابا جمالہ کی عمر ساٹھ سے متجاویز تھی اور وہ پنج وقتہ نمازی ایک پرہیزگار شخص تھا اسے چیک کرنے کا سبب یہ تھا کہ بجلی اپنے گھر کی چھت سے اس کے گھر کے اندر اتری تھی اور بابا جمالہ غیر شادی شدہ تھا بس یہی ایک نکتہ تھا جو پولیس کی تفتیش کو اس کی ذات کی طرف مورتا تھا کیونکہ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے اور کسی جرم کی تحقیق کے لیے بعض اوقات ہمیں اپنے سگے والدین پر بھی شک کرنا پڑتا ہے بہرحال میری پوچھ گچ کے نتیجے میں بابا جمالہ بجلی کی گمشدگی کے معاملے میں ملوث نہیں پایا گیا تھا بیتانے میں بیٹھا بجلی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بارش شروع ہو گئی ساون کے مہینے کا یہی مزاج ہوتا ہے بجلے کئی روح سے برسات کا سلسلہ جاری تھا اور اسی برسات نے بجلی کی تلاش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی اگر مطلع صاف اور موسم خوشک ہوتا تو میں خورا نکال کر بجلی کا سراغ لگا سکتا تھا بجلی جس رات گھر سے گائپ ہوئی تھی اس رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی لہٰذا اس کے پاؤں کے نشنات کا ملنا ممکن نہیں رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسیت بھی میرے پاس آ بیٹھا گزشتہ روز وہ میرے ساتھ رہا تھا اور میں نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی قانونی کروئی کی تھی اس سے وہ اچھی طرح واقف تھا ملک صاحب اس بارش نے ہمارے کام کو بہت مشکل بنا دیا وہ میرے کمری کی کھڑکی سے باہر چھنکتے ہوئے بلا ورنہ ہم کورا نکال کر بجلی کے فرار کی سمت کا تعیون باسانی کر سکتے تھے میں تمہاری باست افاق کرتا ہوں باست میں نے سوچ میں ڈوبے بے لہجے میں کہا لیکن میں مایوس نہیں ہوں مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے گا جو سیدھا بجلی تک پہنچا دے گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا وہ گہری سنجدگی سے بولا لیکن فیلحال تو ہم اسگر اور تارہ کی واپسی کا انتظار کرنے کے سوار کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی حال تک میں تمہاری سباس سے بھی تفاق کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ فیلحال ہم عملا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے لیکن ہمارے سوچنے پر تو کوئی پبندی آئیت نہیں ہے نا جب تک اسگر اور تارہ ہمارے قابو میں نہیں آ جاتے ہمیں بجلی کے فرار کے محرکات پر غور کرنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ غور و فکر ہمیں کسی ایسے راستے پر لے جائے جہاں بجلی سے ملاقات ہو جائے آپ کی بات میں دم ہے ملک سا لیکن نا فیلحال تو آسمانی بجلی ہی ہمیں اپنی جلک دکھا رہی ہے وہ مانی خیز انداز میں بولا زمینی بجلی کا تو دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آرہا باست مایوسی ایک سنگین گناہ ہے میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا ہمیشہ تاریکی کے بطن ہی سے روشنی پھوٹتی ہے میں مایوس اور نا امید نہیں ہوں ملک سا وہ اپنی ذہنی کیفیت کو بیان کرتے بولا مجھ ہی یقین ہے کہ ہم بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن فیلحال بجلی نے کوٹ دوگرہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں کو بھی بری طرح علچا کر رکھ دیا ہے آپ نے بجلی کے فرار کے محرکات کی بات کی ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا پھر ایک بوچل سانس ہارش کرنے کے بعد سزلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا بجلی کو اپنے گھر کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی جو یہ سوچا جائے کہ وہ گھرے لو حالہ سے تنگ ہو کر کہیں چلی گئی ہے اب آ جا کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہونے کا امکان ہی باقی رہ جاتا ہے لیکن ابھی تک اس کے کسی آشنا کا تائین بھی نہیں ہو سکا اس اسلے میں دو نام سامنے آئے ہیں اور یہ دونوں ون ویڈ ٹریفک کی طرح اسگر اور تارہ کی بجلی میں دلچسپی کا سراغ تو مل گیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بجلی بھی ان کے ساتھ سنجیدہ تھی یا نہیں تمہارا تجزیہ سولانے درست ہے باسد میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ چیزیں عموما ہمیں جیسی نظر آتی ہیں در حقیقت ایسی ہوتی نہیں ہے میں سمجھا نہیں ملک صاحب وہ الجن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے یہ بات عجیب ضرور ہے لیکن اس کے اندر زندگی کی اصلیت کا فلسفہ چھپا ہوا ہے میں نے کہا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو کہ بجلی اپنی مرضی سے کوٹ ڈوگرا کے کسی بندے کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے چی چناب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ہمارے پاس وہ تمام شہادتیں موجود ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی ایک سوچے سمچے منصوبے کے تحت گھر سے گئی ہے بس تو پھر میری عجیب بات کے مطابق میں نے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا ہو سکتا ہے بجلی اصغر یا تارہ میں سے کسی ایک گدے کو خاص ڈالتی ہو اور وہ اسی کے ساتھ بھاگی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماسٹر انعیت کی تحقیق میں کوئی سکم موجود ہو این ممکن ہے کہ اصغر اور تارہ کی لاوہ بھی کوئی شخص کوٹ ڈوگرا سے گائب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی اسی تیسرے گدے کے ساتھ گئی ہو آپ کی بات میں اس سمجھ میں آر یہ ملک صاحب وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا دو گدوں کا نام پتہ ہمیں ملوم ہو چکا ہے ان کے لاوہ ہمیں کسی تیسرے گدے کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا بلکل میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اس مشن کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ راؤں آپ جو بھی حکم کرے میں تیار ہوں وہ توانہ لہجے میں بولا میرے حیال سے تمہیں ابھی اور اسی وقت کوٹ ڈوگرا روانہ ہو جانا چاہیے میں نے کانسٹیبل باست کو اپنے منصوبے سے اگاہ کرتے ہوئے کہا تم اپنے ساتھ ایک سادہ لباس اہل کار کو بھی لے جانا تمہاری ذمہ داریوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی تم سادہ لباس اہل کار کو اس سے الگ کر دینا کوٹ ڈوگرا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس اہل کار کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے اور یہ کہ وہ تمہارے ساتھ گاؤں میں پہنچا ہے میں یہ کر لوں گا وہ مضبوط لہجے میں بولا تم نے خیر دن کے گھر میں ڈیرہ جمع کر بیٹھ جانا ہے اس کے علاوہ تم حادیم حسین کوچوان اور نظیرہ ماشن سے بھی بات چیت کر سکتے ہو تم یونیفارم میں ہوگے لہٰذا تمہیں ہر بندے کو یہ یقین دلانا ہے کہ بجلی کی تلاش کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے دھو جلد بجلی کو ڈھونڈ لیا جائے گا اس دوران میں جو بھی اہم بات نظر آئے اسے ذہن نشین کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی اس نے اس بات میں کردن ہلائی بالکل پھر پوچھا ملک صاحب سادہ لباس اہل کار سے کیا کام لےنا ہے جب تم حیردین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف رہو گے اس دوران میں وہ سادہ لباس پولیس اہل کار کوٹ ڈوگرہ میں گھوم پھر کر میری ضرورت کی معلومات اکٹھی کرے گا ہم آنکھیں بند کر کے ماسٹر انعیت کی باتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے اگر اس نے دنستہ کوئی غلط بیانی نہ بھی کی ہو تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کی فرام قدہ معلومات میں کوئی کمی رہ گئی ہو سکتا ہے اسگر اور تارہ کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی گاؤں سے غائب ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور شخص کا بجلی کے ساتھ ربط زبط کھل کر سامنے آجائے مطلب یہ کہ ہمارے اس سادہ لباس اہلکار نے بجلی اس کے گاؤں کے معاملات کا کھوچ لگانا ہے میں اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب باسد بڑے اعتماد کے ساتھ بولا ایک بات اور میں نے پر سوچ انداز میں کہا اگر اس توران میں تارہ منڈھورا کلا سے واپس آ جائے تو تم اسے اپنے ساتھ تھانے لیانا آفیقہ نگرے ملک صاحب وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میں شام سے پہلے آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا شاہ باش باسد میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا مجھے تم سے یہی امید تھی آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب وہ ممنونیت بھرے لیجے میں بولا مجھے اس بات کی بہت ہوشی ہے آپ مجھ پر اعتماد کر کے اس مشن پر روانہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اچھا ریزلٹ دوں گا اللہ تمہیں کامیاب کرے باسد میں نے گہری سنجیدگی سے کہا باسد کے جانے کے بعد میں بجلی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا بارش کا سلسلہ جاری تھا کبھی بارش تیز ہو جاتی اور کبھی حلکی فوار تک محدود ہو کر رہ جاتی تاہم اس نے صبح سے لے کر اب تک وقفہ نہیں کیا تھا بارش کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے ان برساتی لمحات میں میں اپنے رب سے دعا گو تھا کہ وہ اپنی رحمت اور کرم سے بجلی کی پرسرار گمشدگی والے معاملے کو پر انگاہ میں آشکار کر دے اگر سچی بات کی جائے تو حقیقت یہی تھی کہ ابھی تک میں نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر کارنامہ جام نہیں دیا تھا سپہر کے وقت اے ایسی سلمان شاہ پنڈی بھٹیاں سے واپس آ گیا اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا وہ اسگر کو اپنے ساتھ لائے تھا مگر بجلی کا ہنوز کوئی نشان پتا یا سراغ ہاتھ نہیں لگ سکا تھا اسگر کی عمر بیس سال رہی ہوگی وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک لاوبالی نوجوان تھا اس کے سر کے بال بے ترتی بڑے ہوئے تھے اس کے چہرے پر حلقی سی داڑی بھی نظر آ رہی تھی یہ ایسا ہی کہ زبانی اسگر کو معلوم ہو چکا تھا کہ بجلی گاؤں سے گائب ہو گیا لہذا جب اسے میرے پاس لائے گیا تو میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے سوال دھاک دیا تھانے دار سا بجلی کہاں چلی گئی اسگر کے سوال میں حد درجہ حیرانی پریشانی اور ویرانی پائی جاتی تھی بجلی کی گمشدگی کے ذکر نے اس کے چہرے پر دکھ اور عذیت کا ایک جال سا پھیلا دیا تھا مجھے اس کی آنکھوں سے ایک کرب جھلکتا دکھائی دیا پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک آواز آئی اسگر کا بجلی کے غیاب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں میں ایک پولیس آفیسر ہوں لہذا اپنے پیشے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر حال میں مجھ پر لازم ہے میں نے کبھی اپنے اندر کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا تاہم اس کے ساتھ ہی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی نبھایا ہے بجلی کہاں چلی گئی میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہی جاننے کیلئے تو میں نے تمہیں پینڈی بھٹیاں سے یہاں بولایا ہے میں بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا نظر صاحب وہ چٹانی لہجے میں بولا میں تو اپنی خالہ کے گھر میں تھا مجھے آپ کے بندے نے بتایا کہ اس کے اگلے دن بجلی پینڈ سے گائب ہوئی ہے کوٹ ڈوگرہ میں بجلی کے بارے میں سب سے زیادہ تم ہی جانتے تھے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تم نے بجلی پر بڑی کہری نگاہ رکھی ہوئی تھی اس لئے تم ہی مجھے بتا سکتے ہو کہ بجلی کہاں ہے تم اس کے لئے مجنوب بنے پھرتے تھے آخری الفاظ میں نے بڑے دباگ انداز میں ادا کیئے تھے وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا میں انکار نہیں کروں گا تھانے دار صاحب وہ دلے رانہ انداز میں بولا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا بجلی مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن آج تک میں نے اس کے سامنے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جسے اب کھٹیا کہہ سکے اور جہاں تک بجلی کو بھگا کر لے جانا والا معاملہ ہے تو میرے لئے یہ ناممکن تھا بات نہیں تھانے دار صاحب وہ متضبزب انداز میں بولا پھر کیا بات ہے میں نے اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے سبسار کیا کیا تم اتنے بزدل ہو کہ کسی کے دھمکانے سے ڈر گئے میرے آخری جملے پر اس نے چونکر میری طرف دیکھا اور الجن زدہ لیچے میں بولا آپ کو تو سب کچھ پتا ہے میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں پتر جی میں نے اس پر نفسیاتی دباؤ برقرار رکھتے ہوئے تیکھے لیچے میں کہا جس طرح دائی سے پیٹ ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم نہیں چھپایا جا سکتا بلکل اسی طرح کسی علاقے کا تھانے دار بیعق وقت دائی ڈاکٹر اور وکیل ہوتا ہے جو اپنی علاقے کے لوگوں کے بارے میں یہاں تک بھی جانکاری رکھتا ہے کہ کس نے کس دن کیا کھایا اور کیا پیا ہے لہذا مجھ سے کسی غلط بیانی یا دروگ گوئی کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خود کو مسئیبت میں ڈال دی میں تمہاری زبان سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ تم چکربازی سے کام لے رہے تو باقی کی عمر تم جیل کی سنگلہ دیواروں کے پیچھے گزارو گے جہاں تمہاری گمشدہ لیلہ کی صورت دکھائے دے گی اور نہ ہی اس سے بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ لگے گا تم میری بات سمجھ گئے ہو نا سمجھ رہا ہوں تھا اندر سا وہ مضبوط لہجے میں بولا میں نے ابھی تک آپ سے کوئی چھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی میرا آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے سچی اور قریبات یہ ہے کہ میں نے چھوڑیاں پہن رکھی ہیں نہ میرے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہیں اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں اگر تارہ مجھے تین تھپڑ مارتا تو میں جواب میں ایک آدھ مکہ تو اسے بھی رسید کری دیتا میں نے تارہ کی دھمکی کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا اس خیال سے میں نے چپ ساد لی کہ جب یہ معاملہ اچھ لے گا تو بجلی کی بدنامی ہوگی میں کسی بھی قیمت پر بجلی کی رسوائی نہیں چاہتا تھا تھاندر سا میں بجلی سے سچی محبت کرتا ہوں لیکن افسوس کے وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا اجازہ لیتا رہا ان لمحات میں وہ جذباتی کیفیہ سے گزرا تھا اس کے دل و جگر میں ہونے والی ٹوٹ فوٹ اس کی آنکھوں سے ہوئیدہ تھی انسان دو حالتوں میں کبھی چھوٹ نہیں بولتا اول نشے کی حالت میں دوم جذبات کی دویانی میں ان دونوں کیفیات میں وہ دماغ کی نہیں بلکہ دل کی زبان بول رہا ہوتا ہے جاند لمحات تک متضب زب رہنے کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں دوبارہ گویا ہوا اسلام کا جواب بھی نہیں دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بجلی کو بھگا کر کہیں لے گیا ہوں آخری جملہ دا کرنے کے بعد اس نے شاکی نظر سے میری طرف دیکھا اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی اور راست گوئی جلگتی تھی میں نے اسے ایک اور زاویے سے گزنے کوشش کی تاکہ بجلی کی گمشدگی کا مہمہ حل کیا جا سکے حسکر میں ایک منٹ کے لیے تمہارے بیان کو درست سمجھ کر یہ مان لیتا ہوں کہ تم بجلی سے سچی محبت کرتے ہو لیکن اس نقدری بددماغ لڑکی نے کبھی تمہاری محبت کو لائے کے توجہ نہیں جانا لیکن بلکل یہی بات ہے تھاندار صاحب وقت اقلامی کرتے ہوئے با آوازیں بلند بولا بجلی بڑی خودصر زدیر مغرور لڑکی ہے محبت کا جواب محبت سے دینے کی بجائے اس نے ہمیشہ میرے جذبات کا مزاق اڑایا وجہ تم سے اور اس دنیا کے ہر سچ اور کھرے عاشق سے گہری ہمدردی اور اس سوال کا جواب تم پر لازم ہے اب کونسا سوال تھاندار صاحب وہ الجن زدہ انداز میں بولا اگر بجلی نے کبھی تمہیں اور تمہاری محبت کو اہمیت نہیں دی تو اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ بجلی کو کوئی اور اچھا لگتا تھا وہ کوٹ ڈوگرہ کے کسی اور مرد کی محبت میں گرفتار تھی کیا تم مجھے اس شخص کا نام بتا سکتے ہو میں ایسے کسی بندے کو نہیں جانتا تھاندار صاحب وہ دو ٹوک انداز میں بولا آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں اس لئے میں تم سے دوستانہ انداز میں بات جیت کر رہا ہوں ورنہ اگر میں نے تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی ہوتی تو اس وقت تھانے کے درو دیوار تمہاری کرب میں ڈوبی ہوئی عذیتناک چیخوں سے محضوظ ہو رہے ہوتے مجھے امید ہے تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤگے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں بجلی کے کسی ایسے معاملے سے واقف نہیں تھا اگر وہ کورٹ دوگرہ کے کسی اور مرد کو پسند کرتی تھی تو مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے اور میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت سے بات کرے میں نے اسے زیادہ کی تمنہ بھی نہیں کی تھاندار صاحب اور اس پاگل لڑکی کے سمجھ میں کبھی میری یہ بات ہی نہیں آئی یہ سوال میں اس پاگل لڑکی سے ضرور کروں گا جب وہ میرے ہاتھ لگے گی تم مجھے بتاؤ تارہ کی کیا کہانی ہے میں سمجھا نہیں وہ سوال یہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا تارہ نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ بجلی سے دور رہو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تارہ بجلی کا امید وار تھا اور اسے اپنی جاگیر سمجھتا تھا تمہارا اب اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانیدار صاحب وہ اس بات میں سر ہی لاتے ہوئے بولا تارہ کی گاؤں میں اچھی شورت نہیں ہے وہ دھونستاندلی اور گنڈا گردی کے لیے مشہور ہے یہ حقیقت ہے کہ تارہ کی بجلی پر نظر تھی وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور بجلی میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا وہ فوراں سے بیشتر میرے سوال کی تیمے پہنچ گیا اور حاصل مضبوط لہجے میں بولا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تارہ کسی غلط فہمی میں مفتلا تھا میری معلومات کے مطابق بجلی نے کبھی تارہ کو گھاس نہیں ڈالی ازگر میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا اس بات کا فیصلہ میں کل صبح ہو کروں گا کہ تم کتنے سچے اور کتنے جھوٹے آج کی رات تم میرے تھانے کے مہمان ہو اگر تمہیں کوئی ایسی ویسی بات یاد آ جائے جو بجلی کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکتی ہو تو صبح مجھ بتا دینا یا اگر تم نے اپنے بیان میں کوئی رد بدل کرنا ہو تو اس کے بارے میں بھی سوچ رہی نا میں تمہیں کل صبح ہو تک کی محلت دے رہا ہوں تم میری اس مہربانی کو پہلی اور آخری محلت سمجھنا میں آپ کا شکر گزار ہوں تھانے دار صاحب جو آپ میرے ساتھ نرمی کا برطاہ کر رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی جو میرا بیان اس وقت ہے صبح ہو بھی یہی بیان ہوگا اس نے لمحاتی توقف کر کے میری آنکھوں میں دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا جہاں تک بجلی کے تلاش کا معاملہ ہے تو اس حسلے میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تارہ کو نظر میں رکھیں اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بجلی تارہ کے ساتھ بھاگی نہیں ہوگی لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بجلی کی گمشودگی میں تارہ کا ہاتھ ہو تارہ بہت ہی کمینہ انسان ہے تارہ کی تم فکر نہ کرو میں نے اس پر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کا انشاءاللہ آج کی رات وہ گنڈا میرے تھانے کی حوالات میں بند ہوگا اسگر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا میں نے اسگر کو حوالدار فضل دات کے حوالے کر دیا اور الہدگی میں اور الہدگی میں فضل دات کو سمجھا دی کہ حوالاتی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا تاہم اس پر تفتیش کے تمام نفسیاتی حربے ضرور آزمانہ ہیں ہو سکتا کوئی نئی اور مفید بات سامنے آ جائے فضل دات نے پوری بات سننے کے بعد کہا مطمئن ہو جائے مرک صاحب میں ایک تماشا مارے بغیر اس کے پیٹ میں چھپے سارے رازوں سے وقفیت حاصل کر لوں گا اور میں مطمئن ہو گیا رات نو بجے کے قریب کونسٹیبل باسد کی واپسی ہوئی وہ تارہ کو اپنے ساتھ لائے تھا لیکن سادہ لباس اہل کار مجھے اس کے ہمرا دکھائی نہیں دیا تو میں نے کونسٹیبل سے پوچھ لیا صدیق کو کہاں چھوڑائے ہو سادہ لباس پولیس اہل کار کا نام صدیق تھا اور وہ ایک خوشیار قسم کا کونسٹیبل تھا باسد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا صدیق کو میں کوٹ ڈوگرہ میں چھوڑایا ہوں ملک صاحب ابھی وہاں پر اس کی موجود کی ضروری ہے صبح تک کوئی سنسلی خیص خبر سامنے آ سکتی ہے تارہ مڈھورا کلا سے لوٹ آیا تھا اس لئے میں اسے آپ تک پہنچانے آ گیا اب میں واپس کوٹ ڈوگرہ جا رہا ہوں اوہو میں نے چونکر باسد کی طرف دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات ادھر کوٹ ڈوگرہ میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے میں فیلہار واضح طور پر کوچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ملک صاحب کیونکہ میرے ہاتھ میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے صبح تک کوئی ایسا سیرہ ضرور میرے ہاتھ لگ جائے گا جسے تھام کر ہم بجلی تک پہنچ جائیں گے آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ مشن مجھے سونپا ہے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا ٹھیک ہے باسد میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی تمہاری سرخ روئی کے لیے دعا گو بھی ہوں وہ تشکرانہ انداز میں بولا شکریہ ملک صاحب تم نے بتایا ہے صدیق کوٹ ڈوگرہ کے لوگوں میں گھل مل گیا میں نے اسے ایک اہم سوال کیا تم یہ رات کہاں گزارو کے ماسٹر رینایت کے گھر میں اس نے مانی خیز انداز میں بتایا اس کے بعد میں نے باسد سے مزید کوئی سوال نہیں کیا بیسے فری ہینڈ دے چکا تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ اس کو سونپے گئے مشن میں مجھے کوئی مداحلت نہیں کرنا باسد کے انداز و اتوار سے میں نے یہ تو بھاپ لیا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم نکتہ اس کی پکڑ میں آ چکا تھا اور وہ مجھے کوئی سرپرائز دینے کی خاطر اس نکتے پر کھل کر مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا میں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چپ چاپ جانے کی اجازت دی دی سینئر اور جونئر کے درمیان استاد و شاگیرت کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے اگر سمجھا جائے تو سینئر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے جونئر پر بروسہ کرے اور اسے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لئے موقع فراہم کرے میں عموماً مغرب کی آزان کے بعد تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا لیکن چھبیس چولائی کا وہ عبر علود دن میرے لئے بہت مصروفیت کا حمل تھا اور میں رات کے دس بجے بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کونسٹیبل باسیت کے جانے کے بعد میں نے نظیرہ ماشن کے بیٹے ستار عرف تارہ کو اپنے پاس بلا لیا تارہ کی عمر کا اندازہ میں نے پچیس کے قریب لگایا وہ ایک دبلہ پتلہ اور دراز کامت شخص تھا اس نے اپنی ظلفوں کو کافی بڑھا رکھا تھا اور بالوں میں حد سے زیادہ سرسوں کا تیل بھی چپڑا رکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کی بیشتر انگڑیوں میں بڑے نگینوں والی انگوٹھیا نظر آ رہی تھی اور ایک کلائی میں اس نے لوہے کا ایک کڑا بھی پہن رکھا تھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے اوکھے بن کے بڑے واضح آثار دکھائی دئیے کیا بات ہے تارہ میں نے اسے خشمگی نظروں سے گورتے ہوئے صفصار کیا تم بڑے بیزار نظر آ رہے ہو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارے ساتھ کسی نے زور زبردستی کی ہو تھانے دار صاحب آپ کے سپاہی نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے وہ شکایتی لہجے میں بولا میں مڈھورا کلا سے واپس آیا ہی تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر تھانے لے آیا میں نے اس کی وردی کا لحاظ کیا ورنہ وہ بولتے بولتے چانک رکا تو میں نے تنزیہ لہجے میں کہا ورنہ تم میرے کانسٹیبل کے دانت توڑ دیتے کیونکہ تم کوٹ ڈوگرہ کے مامے لگے ہوئے ہو ہے نا میرے درشت انداز پر وہ سوچتی ہوئی نظر سے چند لمحے مجھے دیکھتا رہا پھر قدر سمبلے ہوئے لہجے میں بولا جناب لوگوں نے مجھے خوامہاب گھنڈا بدماش مشہور کر دیا یہ ضرور ہے کہ میں غصے کا کافی تیز ہوں لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی تمہارے ہلیے اور اکھے پن کو دیکھ کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ تم جلیبی کی طرح سیدھے اور مولی جیسے میٹھے انسان ہو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہریلے لیچے میں کہا جہاں تک میرے کانسٹیبل باسد کی بات ہے تو اس نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا اس نے محض میرے حکم کی تعمیل کیا اگر تم اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے تو وہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر بھی میری خدمت میں پیش کر دیتا اور جہاں تک تمہاری شرافت کا تعلق ہے تو اس شرافت کی دو مثالیں میرے تھانے کی ریکارڈ پر درج ہو چکی ہیں کونسی مثالیں تھانے درسا وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا مثال نمبر ایک میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا تم نے حادیم حسین کوچوان کے بیٹے کو دھمکی دی تھی کہ وہ بجلی سے دور رہے ورنہ تم اس کا حشر حراب کر دو گے مثال نمبر دو وہ تم نے کوٹ ڈوگرہ کے ایک موزز شخص سے متدد بار بتمیزی کی ہے جناب اسگر جس انداز میں بجلی کو رسوا کرنے کی مہیم میں لگا ہوا تھا اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی تھی وہ گہری سنجیدگی سے بولا میں نے محض اسے ڈرانے کے لیے ایسی بات کی تھی ورنہ اسگر سے میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا بجلی کی رسوائی سے تمہیں تکلیف کیوں پہنچی تھی میں نے ہاں سے تیکھے لہجے میں صرف سار کیا تمہارا بجلی کے ساتھ ایسا کون سا رشتہ تھا اور رشتہ تو کوئی نہیں تھا جی وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا بس جناب اسے میرے دل کا معاملہ سمجھ لیں بجلی مجھے بہت اچھی لگتی تھی جو چیز تمہیں پسند آ جائے وہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہو سکتی نا میں نے کرخت لہجے میں کہا مجھے پتہ چلا ہے بجلی نے کبھی تم سے سیدھے مو بات نہیں کی اس کے باوجود بھی تم اپنی جاگیر سمجھ کر اس کی چوکی داری میں لگے رہتے تھے میرا دل کہتا تھا کہ بجلی کو ایک دن میری محبت کا احساس ہو جائے گا وہ کسی مجبور عاشق کے ماند بھرائی ہوئی آواز میں بولا تمہارا دل ضرور ایسا دلاسہ دیتا ہوگا لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس تھے میں نے تارہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہوا میں ایک تیر چلایا کافی عرصے کے انتظار کے بعد جب تمہیں یقین ہو گیا کہ بجلی کسی بھی صورت تمہاری نہیں ہو سکتی تو تم نے اسے کوٹ ڈوگرہ سے غائب کر دیا یہ جھوٹ ہے مجھ پر الزام ہے وہ چیخ سے مجھ شابہ آواز میں بولا کہ سپاہی نے بھی کئی بار مجھ سے یہی بات کی ہے لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بجلی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آواز نیچی میں نے اسے دبکا مارا یہ تھانہ ہے تمہارے بیبے کا تنور نہیں کہ تم اپنی بدماشی کے زور پر چلا کر ہدھ کو سچا ثابت کر لوگے معافی چاہتا ہوں تھا اندار صاحب وہ فوراں نرم پڑھتے ہوئے بولا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بجلی کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں مجھے تو مڈھورا کلا سے واپسی پر پتا چلایا کہ بجلی ایک دن سے غائب ہے اگر بجلی کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر وہ گئی کہاں میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اب صرف یہ پتا چلانا باقی ہے کہ وہ گئی کس کے ساتھ ہے آپ نے بجلی کے آشک سے پوچھتا چکی ورہاں ذرانہ انداز میں بولا مجھے یقین ہے وہ بجلی کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہوگا ہاں میں نے بھی مانی خائل اس لہجے میں جواب دیا اس وقت میں بجلی کے ایک آشک کے خوار اور ہی سے پوچھ کچھ کر رہا ہوں میں اپنی نہیں اسگر کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا اسگر بجلی کی گمشدگی سے بارہ گھنٹے پہلے کوٹ دوگرا سے پنڈی بھٹیاں اسگر بجلی کی گمشدگی سے بارہ گھنٹے پہلے کوٹ دوگرا سے پنڈی بھٹیاں روانہ ہو گیا تھا وہ بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جیسا کہ تم بجلی کی روپوشی کے حوالے سے لا علم ہو کیونکہ تمہیں تو مڈورا کلا سے واپس آنے پر پتا چلا کہ بجلی کہیں چلی گئی ہے جناب ہو سکتا ہے کہ اسگر نے آپ کو کوئی چکر دیا ہو وہ گہری سنجیدگی سے بولا آپ اس پر تھوڑی سختی کریں گے تو وہ زبان کھول دے گا تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اسگر اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بندھرہ میں تمہیں بھی حوالدار کے سپورت کرنے والا ہوں میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا اور جہاں تک سختی کر کے زبان کھلوانے کا معاملہ ہے تو میں آج کی رات تم دونوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کروں گا تم دونوں کی درد میں ٹوبی ہوئی کربناک چیہیں رسول پور تارڑ سے کوٹ دوگرا نہیں پہنچی تو میرا نام بھی ملک سفدر حیات نہیں تھانے دار صاحب وہ عجیب سے لہجے میں بولا یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تم کیا نہ کیا چاہ رہے ہو آپ ہم دونوں کو کڑی تفتیش کی چکی میں پیس کر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کرنے والے ہیں جبکہ آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ میری اور اسگر کی پسندیدگی یک طرفاتی بجلی نے کبھی ہماری حوصلہ افضائی نہیں کی جبکہ جبکہ کیا جبکہ یہ کہ وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی شاملے تفتیش کریں بجلی جس میں دلچسپی لے رہی تھی ان لمحات تک مجھے جو معلومات حاصل تھی ان کی روشنی میں اسگر اور تارہ کے سوا کوٹ ڈوگرہ کے کسی مرد کا نام بجلی کے ساتھ جڑاوہ نظر نہیں آتا تھا اسی تناظر میں تارہ کی باتیں میرے دماغ میں حلچل مچا دی تھی میں نے تارہ کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا بجلی کس شخص میں دلچسپی لے رہی تھی اس نے سرسراتی ہوئے آواز میں جواب دیا تعلیم با لگا ستائیس جلائی کی صبح میرے تھانے میں جشن کا سا سماہ تھا کیونکہ اس روز ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی تھی میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو باسیت کو وہاں دے کر مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی کیونکہ گزشتہ رات تارہ سے پوچھتاچ کے احتتام پر بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے کیسا نام سامنے آیا تھا جس نے میرے دماغ میں پوشیدہ صورتحال کو اقدم اجاگر کر دیا تھا ان لمحات میں مجھے یاد آیا کہ باسیت نے تھانے سے روانہ ہوتے وقت بڑے معنی خیز انداز میں کہا تھا کہ وہ آج کی رات ماسٹر انائت کے گھر پر گزارے گا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے ماسٹر جی کے حوالے سے سنگن مل چکی تھی تارہ کا دھیان مکمل طور پر بجلی میں لگا رہتا تھا اس لئے وہ بجلی اور ماسٹر انائت کے بیچ رابطے کو سمجھ چکا تھا وہ ماسٹر سے حسد بلکہ نفرت کرنے لگا تھا یہی سبب تھا کہ اس نے دو چار بار ماسٹر انائت سے بتمیزی بھی کی تھی ملک صاحب میں ایک بات کے لئے آپ سے مذہر چاہتا ہوں باسیت نے گیلی سنجیدگی سے کہا امید ہے آپ میری کوتاہی کو درگزر فرمائیں گے باسیت تم نے بجلی کو بازیاب اور ماسٹر انائت کو گرفتار کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہارا بڑے سے بڑا قصور بھی معاف کر سکتا ہوں میں نے دریا دیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کا بولو کیا بات ہے مجھے کل ہی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ بجلی ماسٹر انائت کے گھر میں چھپی ہوئی ہے وہ گہری سنجیدگی سے بولا سادہ لباس اہلکار نے یہ معلوم کلیا تھا کہ آج علیت صبح و بجلی اور ماسٹر کوٹ ڈوگرہ سے نگل جائیں گے ماسٹر صرف اس انتظار میں تھا کہ پولیس کی تفتیش کا رخ کسی اور طرف مڑ جائیں اس کے بعد وہ گہوں سے روانہ ہو میں نے رات بھر اس کے گھر کی کڑی نگرانی کی اور پھر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مجھے بھی گزشتہ رات ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کس نویت کی کاروائی کرنے والے ہو میں نے زیرہ لب مسکراتے ہوئے کہ میں نے تمہارے میشن میں اس لئے مداحلت نہیں کی تاکہ اس کامیابی کا زیرہ تمہارے سر پر بندے صرف تمہارے سر پر وہ یک ٹک عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے ایسی کسی دلچسپ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ